اے حسین حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنایا رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دس مردبہ درد پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس پر سو رحمتیں نازل فرمائے گا صلور الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھا رہتا تھا ایک دن وہ جو تھلے والا تھا اس نے اس آدمی سے اس نوجوان سے پوچھا اس نے کہا بہجر میں دیکھتا ہوں آپ روزانہ آتے ہیں یہاں گمسم بیٹھ جاتے ہیں اور شام میں جب میں جاتا ہوں تب آپ بھی چلے جاتے ہیں تو معاملہ اور ماجرہ کیا ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اس وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اس نے کہا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں بیٹھی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اس نوجوان نے کہا اس نے کہا کہ بچپن سے ہی میں یہ بات سنتا آ رہا ہوں کہ تم کسی کام کے نہیں ہو تم کچھ نہیں کر سکتے تم بالکل بیکار ہو اور بالکل نکھٹو قسم کے آدمی ہو یا نکھٹو قسم کے بچے ہو بچپن سے ہی میں یہ سن رہا ہوں تو اس لیے میرے ذہن میں یہی بات بیٹھی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو اس ٹھیلے والے آدمی نے اس نوجوان کا یہ ذہن بنایا کہ اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں اور آپ ان صلاحیتوں کا پوزیٹیو استعمال کر کے زندگی کے اندر معاشرتی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی یعنی ارنینگ کے اعتبار سے بھی اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے بھی آپ بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو یوں ذہن دیا کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنا قدم اٹھاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو بعض وقت ہرڈل آتی ہے رکاوٹ آتی ہے لیکن بڑا جمپ لینے کے لیے ایک دفعہ پھر سے پیچھے آنا پڑتا ہے اور پھر سٹارٹ لے کر جب بندہ جمپ کرتا ہے تو بڑا جمپ کرتا ہے تو اس کی ان باتوں نے اس نوجوان پر ایسا اثر کیا کہ وہ بلکل جو بے صد اور گمسم بیٹھا کرتا تھا وہ نوجوان ہنر کی تلاش میں سیکھنے کی تلاش میں نکلا اور زبردست ہنرمند بنا اور ایک وقت آیا کہ وہ معاشی اعتبار سے بھی اور معاشرتی اعتبار سے بھی کامیاب زمانے کے اندر کہلائے جانے لگا مدنی چینل کے ناظرین اس پوری کہانی سے جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انکریجمنٹ اور حوصلہ افضائی اور موٹیویشن کسی کا حوصلہ بڑھانا یہ اگر تھوڑا سا بھی ہو تو یہ انسان کے اندر ایک بوسٹ اپ پیدا کر دیتا ہے اور مسائل کا شکار جو معاشرتی اعتبار سے ہیں یا معاشی اعتبار سے مسائل کا شکار افراد ہیں جو اپنے آپ کو مایوسی کے لیول پر لے جاتے ہیں اگر وہ اللہ تبارک و تعالی سے لو لگاتے ہوئے اچھی ایفرٹ کرتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں اور ہم اگر ان کا حوصلہ بڑھائیں ان کی پیٹس تھبکیں تو وہ ایک اچھا دنیا کے اندر رول پلے کر سکتے ہیں اور ارنین کے اعتبار سے اچھی ایچیومنٹ بھی کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کی حوصلہ افضائی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اسلامی بہنیں اس بات کو بڑی آسانی سمجھ سکتی ہیں اور اسلامی بھائی بھی سمجھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب روٹی بنتی ہے تو روٹی پر پیڑے پر جو ہے وہ تھوڑا خوشکہ لگایا جاتا ہے خوشکہ تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن وہ کام بڑا کرتا ہے تو اسی طرح تھوڑی سی حوصلہ افضائی تھوڑی سی انکریجمنٹ یہ انسان کو بہت بڑی اچیومنٹ کی طرف لے جا سکتی ہے تو ہمارے بچے ہیں چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں اسی طرح وہ افراد جو انسٹیوٹ میں اداروں میں یا کارخانوں میں یا بزنس میں یا دکان پہ ہم سے جونئر ہیں اور ہم سپیریر ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی انکریجمنٹ کریں ان کا حوصلہ بڑھائیں ان کو ڈی مورالائز نہ کریں اور اس کے لئے انسان کو سیلف موٹیویشن کی بھی حاجت ہے یاد رکھئے گا کہ گاڑی میں آپ پر ٹرول ڈالتے رہیں لیکن اگر اس کا انجن ہی خراب ہو تو جتنا مردی آپ پر ٹرول ڈال لیں جتنے اچھے اس کے ٹائر جو ہے وہ لگا لیں جتنا اچھا اس کو پینٹ کر لیں وہ گاڑی منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گی بلکہ رستے میں ہی رک جائے گی تو ہمیں اپنے اندر بھی یہ ایبیلیٹی پیدا کرنی پڑے گی کہ اگر ہمیں کہیں سے بوسٹ اپ مل رہا ہے کہیں سے انکریجمنٹ مل رہی ہے کہیں سے موٹیویشن مل رہی ہے تو ہم اس کو لے کر اپنے اندر اس کو ابزورف کر کے اپنی درست سمت کے اندر درست ڈیریکشن کے اندر قدم ضرور بڑھائیں مدنی جلے کے ناظرین یہ انداز اپنائیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مسائل جو ہے وہ حل ہوتے چلے جائیں گے اور کامیابیوں کے رستے ہی ہمیں کھلتے چلے جائیں گے بہرحال ایفرٹ انسان کی کوشش ضرور ہونی چاہیے لیکن رجوع اللہ ہونا چاہیے توقل جو ہے بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ مالک کے اسباب پر کرنا چاہیے بعض اوقات ایسا یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کچھ کام کرتے ہیں نگتیں اچھی ہوتی ہیں ارادے اچھی ہوتے ہیں اور جو ان کے گولز ہوتے ہیں وہ بھی اچھی ہوتے ہیں لیکن وہ کام کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ کار یکسر غلط ہوتا ہے تو یاد رکھئے کہ برے طریقے سے کیا ہوا اچھا کام بھی یہ انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ برے طریقے سے اگر اچھا کام کرنے جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا کام رہے ہی نہ کیونکہ طریقے کا بڑا اعتبار ہے یاد رکھی گا یہ بھی ایک سیکھنے کی اور سمجھنے کی بات ہے استاد قبلہ مفتی ابو محمد علیہ سکرہ تاری صاحب مدنی دامکارم القجسیہ نے یہ بینکنگ کورس کرواتے ہوئے ایک بات بڑی پیاری جو ہے وہ ارشاد فرمائی تھی کہ اسلام کی جو ایک بیس ہے جو ایک بنیاد ہے جو ایک غور ہے اور جو ایک کانسٹریشن ہے یہ طریقہ کار کی اوپر جو ہے وہ بڑا فوکس کرتی ہے طریقہ کار یہ بڑا میننگ فل ہے بہت ریٹ کرتا ہے اچھی ڈیریکشن کے اندر کس طرح سے طریقہ کار ریٹ کرتا ہے آپ دیکھیں اس کی مثال یہ دی دیکھیں دو طریقے ہیں نفع کمانے کے ایک تو یہ ہے کہ آپ تجارت کریں اس سے بھی پروفٹ ملے گا اور اگر سور دیتے ہیں تو اس سے بھی کیا ملے گا پروفٹ تو بہرحال ملے گا لیکن اسلام کہتا ہے کہ اللہ کریم نے تجارت کو خرید و فروخت کو جائز رکھا ہے اور سود کو کیا کیا ہے حرام قرار دیا ہے تو تجارت کا جو طریقہ ہے ہی ہمیں فالو کرنا پڑے گا تو اچھے کام کرنے کے لیے طریقہ بھی اچھا ہی اپنانا پڑے گا دعوت اسلامی کی مرگزی مرید سشورہ کی نگران حضرت مولانہ حاضی محمد عمران ماشاءاللہ جلوہ گر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچائے اور چادر بھی اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کو سردی کے مدر اسرات سبھی بچائے آپ کی آنے سے پہلے میں نے کچھ جو ہے وہ انکریجمنٹ کے حوالے سے حوصلہ افضائی کے حوالے سے موٹیویشن کے حوالے سے آگے بڑھنے کے حوالے سے اور خود بننا اپنے اندر بھی ایک اپنے اندر بھی ایک اس طرح کی چیز جو ہے وہ رکھے کہ کوئی موٹیویشن دے رہا ہے تو یہ موٹیویشن لے بھی تو کیا فرماتے ہیں ان ساری چیزوں پر اور سب سے بڑھ کر تو رجوع اللہ ہی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین ہمارے پیرو مرشید فرماتے ہیں کہ ایک دن کا بچہ ہو یا سو سال کا بڑھ سب کو حوصلہ افضائی کی ضرورت ہوتی ہے سبحان اللہ حوصلہ افضائی یہ جو سمجھئے کہ بہت بڑا ٹونک ہے جسے ایک تعداد ہے جو شاید اس سے عاشنہ نہیں ہوتی مگر ڈاکٹرز کو اس کا بارے میں بڑا پتہ ہوتا ہے بڑے سے بڑا سیریس پیشنٹ کو بھی نورمل ہی ڈاکٹر یہ عموماً کہہ دیتے ہیں یا رب دے فکر ہو اب انشاءاللہ اس کی حمد بڑھاتے ہیں تو حمد بڑھانا جو ہے نا یہ ہے تو ایک کام اور یہ وہ کام ہے جو عموماً آتا کم لوگوں کو ہے ہر شخص یہ چاہتا ہوا اگر نظر آئے کہ لوگ میری حصول افضائی کریں میری حمد افضائی کریں میں کسی کی نہ کروں تو اس سے نقصان ہوتا ہے جب آپ سلمان بھائی اپنی اپنی جیتے ہیں نا تو وہ مشکل کر دیتا ہے زندگی کو اور پڑی کمپلکیشن پیدا لیکن جب آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق تو وہ جینا جو ہے نا وہ کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات کار کو جو تقسیم فرمایا ہوا تھا تو جو اپنا ذاتی وقت جو آپ نے متعین فرمایا تھا وہ بھی اپنے اصحاب پر آپ عطا فرما دیا کرتے تھے یہ کتابوں میں شاید آپ نے بھی پڑھ ہوگا یہ اپنا اور دوسروں کے لیے جو میں نے آپ کو ارس کی اس پر میں آپ کو ایک سمجھانے کے لیے گویا کہ بیان کیا گیا وہ میں ارس کرتا ہوں ایک ٹیچر کلاس میں بچوں کے اپنے وہ ایک نوجوانوں کی کلاس تھی ان کی تربیت کر رہا تھا موضوع کچھ اسی طرح کا تھا جو ہمارے ابھی سلمان بھائی بھی ڈسکس کر رہے ہیں میں بھی ارس کر رہا ہوں اب پریکٹیکل یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد اسی ٹیچر نے اپنے تمام سٹوڈنٹس کو بلون دیئے گوبارے اور کہا ان سب کو پھولاؤ ہر ایک نے اپنا اپنا گوبارہ پھولا دیا وہاں اب اس سب پر اپنے نام لکھو سب نے اپنے بلون پر گوبارے پر نام لکھے کہا چلو سب کو ایک کھالی کمرے میں لے گیا وہ کہاں سارے لوگ جو تھے آپ اپنے اپنے بلون گوبارے اس کمرے میں ڈال دو کمرے میں ڈال دے گوبارے تو گوبارے ہوتے ہیں ہی لے جلے فنا گم پھر کر کوئی در کوئی در کوئی در سب کو کمرے سے بار نکال دیا گوبارے اپنا اندر میں کام کرتے رہے تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ہوا گئے گوبارے مکس ہو گئے تو اس سے کہا کہ آپ جائے پانچ منٹے آپ کے پاس اپنے نام کا گوبارہ ڈھونڈ کے لے آؤ ایکٹیویٹی یہ گئے کلاس کے اندر اب اپنے نام کا گوبارہ ڈھونڈ رہے ہیں اب اپنے نام کا ملے نہیں سلمان کا نام کا ملے میرے نام کا نہیں ملے میں ڈاکٹر صاحب ان کا نام کا ملے خوشتر بھائی کا ڈاکٹر صاحب کیا اب میرے نام کا نہیں ملے اب سب ڈھونڈ رہے ہیں پانچ منٹ پورے ہو رہے ہیں ملے تو کچھ نہیں گوبارے پھٹ گئے سارے باہر آئے پانچ منٹ کے بعد تو سر نے کہا کہ کیا ہوا تو سر ملا تو نہیں گوبارے پھٹ گئے کہ اچھا تو لو کوئی نہیں ٹرائے اگن دوبارہ گوبارے دیا پھلاؤ پھلائے کہ اپنے نام لکھو اپنے نام لکھے اور دوبارہ کمروں میں لے گیا وہی ریپیٹ گوبارے مکس ہو گئے کہ اب اندر جاؤ پانچ منٹ ہے جس کے نام کا بھی گوبارہ ملے اس کو دے دینا یہ اب تمہارے اکٹیویٹی ہے کہیے ہاں جب اندر گئے تو جو گوبارہ ملا سلمان بھائی آپ کا ہے سروہ آپ کا ہے عمران یہ آپ کا ہے دوکٹر کمران یہ آپ کا ہے تین منٹ میں سارے پائر آگے گوبارے دھارے گھتم پھٹے بھی کوئی نہیں تو تیچر نے سمجھایا کہ جب تم اپنے لئے جیتے رہے تو تم کچھ نہ کر سکے جب تم نے دوسروں کے لئے کچھ کرنا چاہنا تو تمہیں تمہارا بھی مل گیا اس کو اس کا بھی مل گیا اور تم جلدی فارق بھی ہو گئے یہ ایک ترغیب دلائے گئے یہ ایک موٹیویشن ہے کہ جب آپ اوروں کے حق ادا کرنے کے لئے جیتے ہیں تو آپ کی حق بھی ادا ہو جاتے ہیں کیونکہ سوسائٹی بہتر ہو جاتی ہے اصل سوسائٹی ہے سوسائٹی کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے اور سوسائٹی صرف کہنے سے نہیں بہتر ہوتی جب میں کہوں کہ آپ کچھرہ نے پھیکا کرو میں میری مرد مجھے پھیکنے دوں تو سوسائٹی کا سب بہتر ہوگی ہمارے ہاں ذاتی عمل اتنی امپورٹنس سکتا ہے آپ کے گھر پہ کبھی مہمان آتے ہوں گے آپ مہمان کو باہر لینے جاتے ہیں چپل پہن کے جاتے ہیں گھر سے باہر جب بندہ نکلتا ہے تو پریکٹیس سے اسی ہوتی ہے کہ آپ بھی چپل پہن کے گھر سے باہر نکلتا ہے اب آپ گھر سے باہر نکلے مہمان کو آپ نے لیا آئی آئی ہے آپ دیکھ لیجئے گا مہمان کا پہلا رہا ٹارگیٹ یہ ہوگا کہ مہزمان چپل کہاں اتارتا ہے جہاں آپ چپل اتاریں گے مہمانیں وہیں چپل اتاریں گے اگر آپ جوتے چپل پہن کا اندر چلے گئے جیسے ہم ساؤت افریقہ سمیت بعض ممالک میں نے دیکھے ہیں وہاں ہے ہی نہیں جوتے اتارنے کا ٹرین ہی نہیں ہے سردی ہوتی ہے جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جوتے اتار ہی نہیں جاتے ہیں وہاں اٹھیں نہیں ہی ہی ہے شاید ایسا کہہ سکتے ہیں کہ مینرس میں نہیں ہے جوتے اتارنا اور تو آپ جو کر رہے نا تو دوسرے نے بھی وہی کرنا ہے آپ صفائی کریں دوسرے بھی آپ کے ساتھ صفائی کریں گے آپ گندی کریں گے دوسرے بھی گندی کریں گے ہمارے دیواروں پر لکھا ہوتا ہے کچھنا پھیکنا منہ ہے منہ اٹھا دیتے ہیں کچھنا پھیکنا ہے وہی پھیکتے ہیں ایسا ڈراما کرتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کی حصلا فضائے کریں دوسروں کو شہباشی دیں دوسروں کو موٹیویشن دیں دوسروں کی حمد بڑھائیں دوسروں کی حوصلے بڑھائیں انشاءاللہ اس طرح آپ کی اپنی وہ آج کل ایک بڑا خوبصورت خوبصورت کیا بولوں گا ایک بڑا common word چلے ہیں ایمیون سسٹم اگر آپ اپنے ایمیون سسٹم بڑھا نہ جاتے تو اپنے آپ وہ خوش رکھیں اپنے آپ کو اس نے زنوالہ رکھیں دوسروں کے لئے بہت اچھی اچھی چیزیں کریں تو انشاءاللہ آپ کا ایمیون سسٹم جو ہے نہ کیونکہ وہ آپ کا سٹریس کم ہو جائے گا آپ کا رپریشن کم ہو جائے گا آپ کی بہت ساری میڈیکل کمپلیکیشن جو ہے نہ وہ اس باطنی بیماری کے علاج میں کئی ظاہری بیماریوں کا علاج ہے کیوں میں آپ کو سمجھاؤ سبحان کئی باطنی بیماریوں ایک چند ایک اہم باطنی بیماریاں ہوتی ہیں جن سے کئی ظاہری بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں ان میں دو خاص باطنی بیماریاں میرے پیارے سلام بھائیو میں بالکل بہت آپ کو جب بیان کر آپ اس کی ریسرچ کر لیجئے گا بد گمانی اور حسد یہ دو وہ باطنی بیماریاں ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ کئی ظاہری بیماریوں کو لاتی ہیں ڈپریشن ٹینشن انزائٹی آپ کا یہ شگر بھی بات ہوگا دا جاتا ہے بلٹ پریشر بے چینی بے کلی بے کراری بے سکونی اور پھر اس کا نتیجہ انہوں نین نہ آنا تو اچھا جس سے حسد ہو گیا اس کی تقدیر میں جب نعمت ہو کا ملنا ہے اللہ پتہ مسئلہ کیا ہو گیا آپ کو حسد ہو گئی ہے اس کی نعمت ہو گئی ہے بندے سے نہیں ہیں بندہ گریب ہو جائے تو آپ کو اس کی حسد ختم ہو جائے گی یعنی بندہ اگر فیل ہو جائے یا نیچے آ جائے تو آپ کو حسد ہو گئی اس کی نعمت سے اب تو گھٹا ہے اسے منظور بھرانا تیرا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کفار تھے جو کفار جو انداز اختیار کرتے تھے اس کی ایک وجہ ان کی دشمنی کے علماء نے لکھی ہے حسد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسد کرتے تھے کہ نبوت جو تھی نا وہ آپ کے اس میں سلسلے میں منتقل ہوئی اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی ہمارے اس میں سے آئے تشریف لیں گے نبی آخری زمان ان کو حسد ہو گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکل ایسا ہی تو یہ جو چیز جو میں آپ کو ارز کر رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیں حسد نہیں کرے بس حسد سے نکل آئیں کیونکہ نبت جس کو ملنی ہے ملنی ہے جس کو ترقی ملنی ہے ملنی ہے جس کو نام ملنی ہے ملنی ہے جس کو یہ چیزیں ملنی ہے ملنی ہے اور اللہ نے اس کے تقدیر میں کیا ہوا اب آپ تقدیر سے کیوں الج رہے ہو تو سوائے اس کے کہ آپ کو غم لگے گا میری ایک بات یاد رکھیں تقدیر ہے کسی چٹان ہے جو بھی سے ٹکر آیا نا پاش پاش ہو گئے اب تقدیر سے نہ ٹکرائیں خود کو مقدر تقدیر کے اسباب کرنا چاہیے لیکن اسباب بھی وہی جو جس کو شریعت پسند محمود باقی رکھا ہے ملنہ پھر سمجھ جائے کریں کہ یہ ہے تو یہ چیزیں کچھ اشارے ہیں کچھ باقیات ہیں کچھ یہ چیزیں تھی ہیں جو سمجھنے کے لئے عرض کی ہیں کہ جو سمجھے اس کے لئے بہت کچھ ہے جو نہ سمجھے اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ حسد سے اور بدگمانی سے خود کو بچائیں گے یوں تو ہر گناہ سے بچانا ہے میں ایک پرٹیکلر چیز بہتگیان کر رہا ہوں تو آپ یقین مانیں آپ کی کئی بیماریاں دور ہو جائیں گی آپ کو کئی اپنی بیماریاں آپ سوچئے گا کہ آپ کو آپ کی کئی بیماریاں میں آج چاہ آپ مانے گی بھی تو نہیں نا پرابلم تو یہ ہے کہ مجھے حسد و بدگمانی پرابلم بھی سارا یہ ہے تو اب اس کے علامتوں کو پڑھیں اب ذہر ہے میرا بیان اب یہ حسد و بدگمانی پر ہے ہی نہیں مانا اس کی علامتوں کا آپ کو بیان کرتا اور آپ کو جب میں اس کے علامتیں بیان کرتا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آیا یہ تو مجھ میں ہے کیونکہ ابھی میں لیبورٹری میں نہیں ابھی آپ اس پر کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں لیبورٹری میں جائیں گے ٹیسٹ ہوگا پھر ریپورٹ آتی ہے اور لیبورٹری فیدانے مدینہ بھی ہے عمیل اس پر کے مدنی مذاکریں دعوت اسلامی کا مدنی کافلہ ہے دعوت اسلامی کے دیگر دینی کام ہیں آپ ان میں جائیں یہ ہماری لیبورٹری ہیں یہاں ٹیسٹ ہو جاتا ہے چند دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی ریپورٹ کیا کہتی ہے لیکن جو تجربات مشاہدے متعلق صحبت ان تمام تر چیزوں کا جگہ نچوڑے وہ میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ آپ خود کو حسد و بدگمانی سے باہر نکالیں یہ ہے کیا اس کی علامت کیا ہے اس کی پہچان کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اگر یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو باطنی میماریوں کی معلومات یہ کتاب ہے بہت خوبصورت کتاب ہے اتنی زیادہ بھی اس میں صفحات نہیں ہیں پڑھ لیں اور انشاءاللہ وہاں سے آپ کو حکایت واقعات آیت روایت بہت کچھ مل جائے گا اندازہ ہو جائے گا اس کی برکت سے جہاں نیکی کی پریزگاری کی توفق ملتی ہے وہیں پر آپ کی اپنی ذہنی قلبی اور جسمانی اتنی بیماریوں کا علاج ہے ان دو باطری بیماریوں سے بچنے میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں خود آپ کو وہ جو میں نے کہا ہے دوبارہ آپ کے ایمیون سسٹم اتنا بہتر ڈاکٹر صاحب بھی شاید میرا خالی اس کی تائید کریں گے ڈاکٹر صاحب ہے یہ میڈیکلی طور پر کوئی ہے جو پھر ڈاکٹر زیرا کو بھی لیتے ہیں بہت فرق پڑتا ہے جیسے آپ نے چند بیماریوں کو تذکرہ کیا ہے کہ یہ بیماریاں بہت بڑا رول بنتا ہے اس میں دو تین چیزیں اگر اور ایڈ کرنے جس سے تضابیت کی بیماری ہے یا یا آلسریشن جو ہوتی ہے میدے کی اس میں بھی اسٹریس اور اس کی یعنی سے دیفنیٹلی فرق پڑتا ہے تو دماغ پہ تو جب آپ کسی بھی قسم کا لوڈ لیتے ہیں کسی بھی قسم کا چاہے وہ کاروباری ہو یا کسی اور کی حسط میں ہو یا اس میں ہو لوڈ لیں گے آپ کو دیفنیٹلی انٹرنیلی سسٹم پرابلم کرے جائے پرسک والا لوڈ نا حضور اس میں حسط زیادہ چھپا ہوا ہے یعنی اپنے کاروبار کر لوڈ سہت بھی اتنا نہیں آتا وہ جائے تو کئی کرزہ پھرزہ ہے تو اس سے بدگمانیاں یا کسی کا کاروبار چڑھ جائے تو حسط ہو جاتی ہے اس کے بارے پھر اور بدگمانی ہو جاتی ہے پھر وہ والا تجس حسو والی کیفیتوں میں وہ چلا جاتا ہے اس کو منع کیا گیا ہے ہمیں کہ نہ کرو تو وہ جو ساری فیقیبتوں میں چلا جاتا ہے مبتلا ہوں پھر یہ پورا پورا ادھر سے لے کر نیچے تک آگے تک چلے جائے جا تقوی کا بیان ہے پورا چلے جائے پورا ایک سوسائٹی کے سوسائٹی کو بینے پور بیان کی ہے اس کے پر اگر آپ سوسائٹی کو بہتر بنانا چاہتے تو سورہ حجرات کی چند آیت ہیں اس کو پڑھیں اس پر عمل کریں سوسائٹی بہتر ہونے میں کیا دل لگاتی ہے ایسی بات یہاں اس اب ایک آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا اس پر ویٹرنس آپ کی بات پر جو یہ مجھے دیکھنے کو ملا میرے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا کہ یوں ہو جائے گا یوں ہونے والا یوں ہو جائے گا میں تو اپنا گھر جہاں وہ چھوڑنے کا سوچ رہا ہوں میں چاروں میں کراہ پر چرا جاؤں میں نے کہا ان کو کہا ہوا کیا ہے یوں آرہا ہے وہ آرہا ہے وہ یہاں آئے گا تو یوں ہم پر جادو ہو جائے گا تو ہمارا تو بیڑا گھرک ہو جائے گا تو فلان کا انتقال ہو جائے گا تو بچہ مر جائے گا میں نے ان کو ان کی باتیں سن گئے یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بدگمانی بولیں یا آپ یا خود ایسے وصوصے خام کھا کے پال لینا جبکہ ہے کچھ بھی نہیں پتہ بھی نہیں ہونے نہیں ہونا ہوگا نہیں ہوگا کوئی پتہ ہی نہیں ڈاکٹر زیرہ کی طرف جانے سے پہلے میں ایک چند دن کی ہی میں آپ کو بات بیان کروں کہ ہی میں کسی کے ساتھ یہی کسی اس طرح کا موضوع چل رہا تھا میں مصبت رہو پانسیٹی ہو رہے ہیں مصبت سوچیں اب علامت جس کو کہتے ہیں آپ کسی کو قول کر رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں دو ہمارے دیکھنے سننے والے آپ کسی کو قول کرتے ہیں آپ قول کرتے ہیں اس کا فون اٹینڈ نہیں ہوتا سب سے پہلا ویو پہ میں آپ صحیح بات کر رہا ہوں سیلف اکاؤنٹیبلیٹی جس کو کہتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کے ذہن میں جواب آیا نا یہ آپ کی اس وقت ذہنی و قلبی کیفیت ہے بعضوں کے ذہن میں جواب آتا ہے بھائی دیکھ فون نہیں اٹھا رہا دیکھ کہ آپ فون نہیں اٹھا رہا دیکھ کہ آپ فون نہیں اٹھا رہا نمبر دیکھ کر کٹ دیا اس نے حالانا نمبر کٹے گا تو پتہ چل جاتا ہے جب آپ اس کو کول کو آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اس کو سکپ کرتے ہیں سویپ کرتے ہیں تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے لائن کٹی ہے چھو دوس کے بعد تو پھر تو ایک نیا دوبارہ تھوڑا چلے گا ابا یا لائن کٹی دیکھا تب ہی تو لائن کٹی نا بھائی تو اچھا یہ آیا کسی کو بولے گا فون کر رہا ہے اٹھ نہیں رہا ہے ایک تو اٹھا نہیں رہا ہے اٹھا نہیں رہا ہے دونوں کا فرق سمجھئے گا اٹھا نہیں رہا ہے اس میں ڈائریک اٹیک کیا آپ کے بعد کیا ثبوت ہے کہ اٹھا نہیں رہا ہے اٹھا نہیں رہا ہے وہ تو اٹھا نہیں رہا ہے واقعی نہیں اٹھا ہے بھائیا تو اب فون سویا ہوا ہے کا بندہ سویا ہوا وہ کیا پتا کہ اٹھا نہیں رہا ہے تو اب ڈائریک لے کر آپ کے جس سے کہ میں مثال دیتا ہوں ایک کے بارے میں ہم ایک کو تلاش کر رہے تھے تو مجھے کسی نے کہا کہ وہ بیل جا رہی ہے اٹھنی رہا ہے تو فوراں ذہن میں خیال ہے موٹر سیکل پر ہوگا کسی کے ذہن میں خیال آیا گا کہ موٹر سیکل پر ہوگا کسی کے ذہن میں خیال آیا گا اٹھا نہیں رہا ہوگا کسی کے ذہن میں خیال آیا گا کسی کے ذہن میں خیال کیا آیا کسی کے دروازے پر گئے آپ نوک کیا پتہ اندر ہے دروازہ نہیں گلا پتہ پھر بھی نہیں کھولا ہو ستا ہے اندر میں بچارہ ہے باتھروم میں ہو آپ کے آواز ہی نہ جا رہی ہے اس کے پاس اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے یہ یاد رکھئے گا جب بندہ حسن زن کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلے جس کا گمان اچھا بنتا ہے اپنے رب کے لئے بنتا ہے اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے اب کرونا جیسے اور دیگر مسائل میں جب ہمارا ہمارا رب کے ساتھ ہی گمان اتنا مضبوط ہے کہ میرا رب میرے لئے برا فرمائے گا ہی نہیں میرا رب میرے لئے اچھا ہی کرے گا اور جو میرے ساتھ تکلیف ہے وہ بھی اس پر میرے لئے اچھا ہی کرے گا یہ اتنی مصبت سوچ ہے یہ مصبت سوچ کے لئے کہہ رہا ہوں ایک آیت کریم اور بھی ہے اَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ اَسَا اَن تُحِبُّ شَيْئًا قریب ہے کہ تمہیں کوئی شے پسند آئے وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ اور اس میں تمہارے لئے نقصان ہو وَعَسَا وَعَسَا قریب ہے اَن تَقْرَهُ شَيْئًا قریب ہے کہ کوئی شے تمہیں پسند نہ ہو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور اس میں تمہارے لئے اللہ نے خیر رکھی ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتے اور تم نہیں جانتے ایک پوزیٹیو میٹیلیٹی کی کتنی خوبصورت اور کتنی عمدہ آیت کریم آئی ہے پوزیٹیو سوچ رکھے آپ کو شگر پسند ہے کھاؤ گے تو نقصان ہوگا آپ کو اپریشن پسند نہیں ہے کرباؤ گے تو فائدہ ہوگا یہ دونوں مثالیں تفسی صلات جنان میں لگی ہوئی ہیں نکٹر زیرک ناو اپ ٹو یو پھر کالنگ کی طرف جاتے ہیں ناگیٹیو تھنکنگ کی حوالے سے آپ کی بات چل رہی ہے اور ظاہر ہے کہ مینٹل ہیلتھ کی حوالے سے یہ ایک بنیادی جو ہے وہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بہت ساری یا اگر میں کہوں اکثر مینٹل ہیلتھ پرابلمز کی روٹ کوز ناگیٹیو تھنکنگ یعنی کہ منفی سوچیں ہوتی ہیں جو لوگ بھی مینٹل ہیلتھ کا شکار ہوتے ہیں چلو میں اس وقت محض مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہا ہوں لیکن بہت سارے نورمل لوگ بھی منفی سوچ رکھتے ہیں تو بعض زفعہ جو مینٹل ہیلتھ کے شکار ہوتے ہیں تو وہ ایک تو اپنی لائف کے جو پریویس ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان میں منفی ایکسپیرینسز پر ہی فوکس رکھتے ہیں میرے ساتھ یہ برا ہوا میرے ساتھ فلاں نے یہ ظلم کر دیا میرے ساتھ جو ہے وہ اس نے یہ کہہ دیا اس نے یوں کر دیا تو میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا منفی ایکسپیرینسز بار بار سوچتے ہیں تو اب نفسیات کا ایک یعنی کہ فارمولہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کے حوالے سے منفی سوچیں گے نا تو آپ کو ساری چیزیں منفی لگنا شروع ہو جائیں گی آپ ایک بندے کے حوالے سے سوچیں گے آپ کو لگے گا سارے میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو یوں پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ایسے لوگ اپنی سوچوں کو مزید جو ہے ان کو تقویت دیتے ہیں ان پر اسی طرح سوچتے رہتے ہیں تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر پھر ان کا جو ان کو پریشر یا سٹریس نیگٹیو تھوٹ کی وجہ سے ملتا ہے اس کو یہ برداشت نہیں کر پاتے تو پھر ڈپریشن ہو گیا سائیکوسیز جس کو پاگلپن بولتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی ہم نیوروٹک ڈسورڈر بولتے ہیں جس میں انگزائیٹی بھی ایک آتی ہے او سی ڈی ہے بار بار جو ہے وہ ہاتھوں کا دونا اس طرح کی نیگٹیو تھوٹیں تو بہرحال یہ اور الٹیمیٹلی دوائی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سب سے بڑا بلکہ دوائی سے بھی پہلے بہت ساری منٹل ہیلپ پرابلمز کا علاج جو ہم تھرپیز کے ذریعے کرتے ہیں چاہے وہ کاغنیٹیو بیہیوئر تھرپی ہو یا اور طرح کی تھرپیز ہوں تو اس میں بنیادی فیکٹر یہی ہوتا ہے کہ آپ کی منفی سوچوں کو آپ پر اشکار کر دیا جائے تاکہ آپ خود سمجھ لیں اور اس کو قبول فرمالے کہ ہاں یہ میری منفی سوچے ہیں پھر اس کو بتایا پھر ان کو زندگی کے پوزیٹیو ایکسپیرینس کی حوالے سے کہا جاتا ہے آپ سوچیں کہ کہیں کبھی آپ کے پاس کوئی پوزیٹیو ایکسپیرینس ہوا ہو تو بڑی مشکل سے ان کے ذہنوں میں یہ پوزیٹیو سوچیں آتی ہیں پوزیٹیو ایکسپیرینسز آتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ اب آپ نے اس پر پریکٹس کرنی ہے کہ اچھے ایکسپیرینسز کی حوالے سے پھر دوسرے لوگوں کے حوالے سے جو اچھے ایکسپیرینس ہوئے ان کے حوالے سے آپ سوچیں اور اپنی منفی سوچوں کو پوزیٹیو سوچوں کی طرف لے کر آئیں تو اس سے آپ کی جو ہے وہ منٹل ہیلکھ بہتر ہوگی دوسرا بریفلی میں منشن کروں گا جو سٹریس کی حوالے سے آپ نے کہا سٹریس اور ایمیون سسٹم اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ایک چھوٹی سی میں مثال دوں گا جو ہم سب کو اکثر کو ایکسپیرینس بھی ہوا ہوگا ایک وائرس ہوتا ہے ہرپیز زوسٹر وائرس میں نے کہا چلو کرونا سے تھوڑی توجہ ہٹا دیں کسی اور وائرس کا بھی سوچ لیتے ہیں ہرپیز زوسٹر وائرس ہیچ زیڈ وی اس کو کامن بولتے ہیں یہ ایک وائرس ہوتا ہے بعض زفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو بڑوں کو یہ آگے چل کر ہونٹوں کے کناروں پر چھالا سا نکلتا ہے عجیب سیز کی وہ سنسیشن ہوتی ہے فیلنگز ہوتی ہے تھوڑا درد بھی ہوتا ہے پھر تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے عام چھالے کی طرح نہیں ہوتا یہ پانچ چھالے مل کر چھوٹے چھوٹے وہ ایک بناتے ہیں یہ ہرپیز زوسٹر کی علامت ہے اور یہ اکثر جب آپ دیکھیں گے کہ جو اسٹریس بندہ جب کافی ہوتا ہے نا تو یہ ہرپیز زوسٹر وائرس جو ہے اس وقت ایمیون سسٹم تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے اور یہ وہ وائرس ہے کہ جو ایمیون سسٹم اس کو دبا کر رکھتا ہے لیکن جب آپ اسٹریس میں آتے ہیں ایمیون سسٹم کمزور ہوتا ہے تو یہ وائرس آپ کا جو ہے وہ پھر یہ اُبھر آتا ہے تو یوں پھر یہ ہونٹوں کے کناروں پر یہ جو وائرس آتا ہے ہرپیز زوسٹر چھالے کی صورت میں یہ اسٹریس سے ریلیٹیڈ ہے کہ جب آپ کا اسٹریس لیول آئی ہوگا تو آپ کا ایمیون سسٹم کمزور ہوتا ہے میسیج ہے کہ ہمارے پاس یہ بڑا اہم سا میسیج ہے تو اس میسیج کو شامل کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں ابھی گریس میں ہوں اور یہاں میرے معاملات کچھ بہتر نہیں ہیں اور میرے ماں باپ کا کہنا ہے کہ تم آگے جو ہے وہ سفر کرو جبکہ میں آگے سفر نہیں کرنا چاہتا آپ کیا کہیں گے جو میں سمجھ پا رہا ہوں جو گریس اور یونان کے کیفیات ہو جو یہ میسیج ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک تعداد ان کے بارے میں میں جی نہیں پتا یہ کون ہے لیکن صورتحال کو جیسی ہے کہ یہاں سے بورڈر پار کر 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 کے یہ ترکی پہنچتے ہیں ترکی سے پانی سمندر یا جو بھی ہے بچ گئے تو پھر وہ گریس پہنچتے ہیں راستے میں کئی مر چکے ہوتے ہیں کئی اپائیٹ ہو چکے ہوتے ہیں کئیوں کی ٹانگیں ہاتھ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں کئیوں کے سامنے اس کے والد یا بھائی مر چکے ہوتے ہیں تب جا کے یہ کبھی پہنچ گئے تو پھر ترکی پہنچ گئے ترکی میں بہت عرصہ یہ الیگل رہے پھر راستہ نکالا تو یہ ترکی کے ذریعے گریس پہنچتے ہیں یونان یہ ان کا یورپ کا سمجھیں کہ پہلا کنٹری ہے یونان پہنچنے کے بعد اب ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ یونان سے نکل کر یوں سمجھئے کہ آپ ہولینڈ اور جرمنی اور اس طرف جائیں گے وہاں پہ ایک وقت گزاریں گے پھر وہاں سے انہوں نے یوکے موو کرنا ہے تو یہ زندگی کا ایک حصہ یوں گزار جاتا وہ بھی زندہ بچ گئے اور معذور بھی نہ ہوئے اور اس دوران جو ان کو تکلیف ہوتی تھی ایسے میں ایک ریالائز کرتا ہے بندہ کہ تھوڑا اس کا جواب سمجھنا پڑے گا جو میں ارز کر رہا ہوں ایسے میں جب ترکی جن حالات میں وہ پہنچتا ہے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں ان لوگوں سے میں جو دیکھا ہے مشاہدہ ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں تو میں نے کہا ان کو کہ ایسے حالات میں تم یہاں کیوں رہ رہے ہو اتنی قسمہ پرسی کا عالم ہے آپ رہی نہ سکو رہی نہ سکو ان کو تو پیسہ مل نہیں رہا ہے میں آپ کو بتا کر ہمیں تو کوئی مال بھر کے بھی دے اس طرح کی زندگی میں نہ رہ سکے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ واپس کیوں نہیں چلے جاتے تو کہ ہمارے گھر والے ہم کو واپس لینے کے لئے تیار نہیں ہیں گھر والے اس حالات کے لئے تیار ہیں کہ آپ اچھا گھر والوں کے تو ان کو دینے کہ یہ ہٹ درمی کر رہا ہے آنی رہا ہے محنت کرنی تو یہاں کرتا ان کے سامنے تھا لسی مکھن کھا 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 آگے بڑھ رہا تھا اب محنت کرنی رہا تھا اب اس کو باہر بھی نکل گیا تھا ایسی صورتحال کے اندر دب وہ واپسی آنے کا کہتا ہے تو اس کو گھر والے منع کرتے ہیں تو گھر والے جو منع کرتے ہیں اس کی ایک وجہ ایک تو علم نہیں ہے کہ وہ رہے کس حال میں رہے دوسری ایک بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے لیا ہوتا ہے کرزہ ماں نے اپنے زیور بیچے ہوتے ہیں باپ نے اپنی زمین بیچی ہوتی ہے بہن کا جہز بیج دیا ہوتا ہے گھر انہوں نے مورگیج رکھوا کر پیسے اٹھا ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے شوز ہیں قطع نظر اسے کہ کیا جائز کیا ناجائز لیکن میں سمجھانے کے ساتھ اب وہ کہہ رہے تو واپس آ جائے گا تو پچیس پچاس لاکھ روپے تو ہم نے تیرے جانے پر خرچ کر دیے اور جو بھیجتے ہیں وہ بلیک میل کر کے مزید لاکھوں روپے منگوا رہے ہوتے ہیں یہ سب کر کر آنے کے بعد ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ان ماں باپ سے کہتا ہوں کہ اگر بیٹا کہنا میں آ رہا ہوں تو اس کو آنے دینا بلکہ میں ان جگہ پر موجود ہزاروں نوجوان نہیں سو دو سو تین سو نہیں ہزاروں نوجوان وہ ہیں جو اس وقت یورپ کے چند ملکوں میں اور ترقی میں ہیں مگر وہ زندگی اور موت کے درمیان سمجھے کہ آپ جھول رہے ہیں اور شاید آپ کو اس کا علم ہو یا نہ ہو میری ان نوجوانوں سے بھی درخواست ہے ان لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ واپسی کا راستہ لیں میرے ملک کا دامن بہت بڑا ہے میرا وطنی عزیز بہت اچھا ہے اور غریب پرور ملک ہے میں مانتا ہوں کہ یہاں مہنگائی ہے یہاں پر پریشانی بھی ہے لیکن مجھے وہ ملک بتائیں جہاں پریشانیاں نہیں ہیں ہم تو گئے ہیں میں یوکے بھی گیا ہوں آپ ملک کا نام لیں چند ممالکوں چھوڑ کر میں کئی ملکوں میں گیا ہوں کہاں پریشانی نہیں ہے کس ملک میں لوگ دکھی نہیں ہیں اگر کوئی فیسیلیٹی ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہوئی ہے تو ان کی دیگر لائف ڈسٹر بوئی ہوئی ہے کہیں سے دیگر لائف سیٹ ہے تو کہیں سے یہ فیسیلیٹی ڈسٹر بوئی ہوئی ہے لیکن ڈس بیلنس تقریباً ممالک کے اندر ہے کہیں خوف اور ڈر کے ساتھ جی رہا ہے تو کہیں ایمان کے بربادی کے خطرے ہیں کہیں کیا ہے کہیں کیا ہے اپنا وطن اپنا وطن ہے اپنا وطن پھر بھی بہت ہی غنیمت ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی آپ کو یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو دنیا کے کئی ملکوں میں جا چکا ہے میرے سے پچھتے دنوں ایک پورام میں کسی اسلام بہن نے ڈسکس کی تھی اور میرے وطن عزیز کے بارے میں اس نے کچھ ایسی باتیں کی میں نے کہا تم اب گئے کاؤں دنیا میں کہ میں گیا کہیں نہیں میں نے پھر تفسرے کا حق کیا ہے اب گئے کہیں نہیں ہوں اب رہے کہیں نہیں ہوں میں چار مہینے تک ملک سے باہر رہا ہوں چار ماہ مطلب ایک دو در ہے دس پندرہ بیس دین کے لے کے آ گیا میں چار ماہ تک ایک کا دفعہ سے بیچ پہ آن آف ہوا ہے میں چار ماہ تک ملک سے باہر رہا ہوں میں نے انجھے اندازہ ہے کہ کیا ہے یہ وطن کتنا مطلب عظیم ہے ہمارا یہاں کتنی راحت ہے کتنی حزادی ہے کتنی راحت کتنی فرحت ہے اپنا وطن ہماری تو مدر لینڈ ہے نا ہم تو پیدا ہوئے ہیں یہاں پر دنیا میں جن کی بھی یہ مدر لینڈ ہے ان کی کشش تو یہاں باقی ہے تو یقیناً ہماری عقیدتوں کا ہمارے محبتوں کا ایک مرکز ہے جس کو مکہ مقرمہ مدینہ منورہ کہتے ہیں تو وہاں ایک سانس مل جائے یہی عزیزت کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دنبر مدینہ میں لیکن مستقل رہنے پر تو اللہ حضرت کا ایک اپنا موقف ہے میں اپنے وطن عزیز کے تعلق سے بات کر رہا ہوں کہ دنیا بھر میں تو یہاں آ جائیں واپس ملالو اپنے اولاد کو آپ کو خبر بھی بات نہیں بات نہیں ملے گی کہ اب یہ بچہ بھی ہے کہ نہیں بچہ یہ اس کا مطلب جواب ہے تو یہ بچے پریشان ہیں وہاں پر آپ ان کو کہیں ایک جملہ کہہ دیں اپنے بچوں سے جب بھی آپ کا رابطہ ہو کہ بیٹا پریشانیوں تو واپس آ جانا بس یہ جملہ کہہ دیں آپ بیٹا پریشان تو واپس آ جانا میں آپ کو یقین دلاؤ یہ واپسی کے راستے دھنڈے گا کیونکہ اس کا وہ سپنا چکنا چور ہو چکا کیونکہ میں نے جہاں بھی سفر کیا اپنے ملک کے دنیا میں کہیں بھی میں نے کہیں بھی نوٹوں کا درخت نہیں دیکھا کہ جا کر ہلا ہو گئے تو نوٹیں گریں گی نوٹوں کا درخت میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا بندہ بندہ اسی روٹین اسی پریکٹس سے ہے اگر وہ نیچرل ہی کام کر رہا ہے کوئی غلط کام نہیں کر رہا تو بندہ بندہ اسی روٹین اسی نیچر سے ہے کہ بیچ ڈالو پودا نکلے گا پودے سے درخت آئے گا درخت بڑا ہوگا اپنا پانی نکالے گا پھر پھل دے گا انتظار کرو آپ وہ لوگ ادھر بیچ ڈالا ادھر یہ نکلے یہ پھر کسی ایسے کاموں میں ہوتا ہے کہ پھر اس کا نتیجہ جیل ہوتا ہے پھر پھلول نہیں ملتا پھر وہ سزا ملتی ہے اور جیل ملتی ہے سدیوں کی روٹین ہیں قرون اور عربوں لوگوں کی روٹین ہیں کہ وہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہی بننا کرنا کا مان اس پہ بھی استقامت بھی ضروری ہے محنت بھی ضروری ہے لگن بھی ضروری ہے اور اس کا دروست ہونا بھی ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اس پہ رضا بھی ہو یہ میں نے چند چیز عرض کی ہے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ڈاکٹر سلمان اور رزوان بھائی بھی ہیں میں ان کو بھی دعوت دوں گا ہمارے ساتھ جوئن ہو جائیں جی میرا نام زبیر احمد ہے میں جلال پرجٹہ سے بھو رہا ہوں میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرا دو بھائی ہیں ایک پانچ سال کا اور ایک ٹھے سال کا وہ ابھی تک بولتے نہیں اس کا کوئی روحانی علاج بتا دے اور وظیفہ بھی بتا دے جزاک اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو صحت و تندرستی دے شفا عطا فرمائے اب بول نہیں پاتا تو خاری صاحب اس کے لیے ایک تو ہاتھ و ہاتھ نگران شرعہ موجود ہے الحمدللہ اور یہ ایک مدنی بہار میں نے سنی بھی اور بتائی بھی اس لئے بھائیو کہ ہمارا چھوٹا بیٹا تھا وہ بولنے میں بڑی پریشانی ہوتی تھی نا تو مدنی چینل آن کیا اور نگران شرعہ کا بیان سنا ہے کئی مرتبہ اس نے بیان سنا اور وہ بولنا شروع کر دیا ایک پہ مدنی باہر بار بار سپیچ دیکھ کر وہ بول رہا ہے اور دوسرہی ہے کہ یا مومینوں ایک سو پندرہ بار پڑھ کر پانی پہ دم کر ان کو پلائیں انشاءاللہ رحمان جلد شفایہ بھی حاصل ہوگی بہت وقت اس بھی تھیرپی یہ بھی ان کے ساتھ ہم کو جوائنٹ ہونے سے پتا چلا ہے یہ جو ریہبلیٹیشن سنٹر جو ہمارا قائم ہوا ہے دعوت اسلامی کا فیضان ریہبلیٹیشن سنٹر تو شاروک بھائی آپ بھی جوائن ہو جائیں تو ریہبلیٹیشن سنٹر جو ہمارا فیضان آن ہوا ہے اس میں ایک ہے اسپیش تھیرپی وہ اسپیش تھیرپی سے جو ہے نا مرتب یہ ستہ کوئی اور بھی ہوتا اور اس کو وہ بولتا ہے سن دھو تھا گھر میں کوئی بولتا نہ اس کے تو وہ یوں لگے کہ یہ میرے سے بات ہو رہی ہے اور وہ بولنا اس نے اسپیش تھیرپی کیا بولتا ہے رکٹر سلوان چونکہ یہ بولنا ہے نا دو بچے ہیں ان کے دو بھائی ہیں بچے ہیں شاید تو دونوں میں ایک ہی کی ہسٹری ملی ہے تو عموماً ہوتا ہے ڈیلیٹ ڈیویلیمنٹل ڈیساورڈر کا کیس بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یا بھی نہیں کچھ عرصے بعد بولنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہوں جن میں آگ چکے ہیں ان کے دو کیسز ہیں ایک ساتھ ایک ہی فیملی کے اندر پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ وہ سن رہا ہے کمانڈ فالو کر رہا ہے کسی کلینیکل سائکولوجس ایک اپینین لے لیں اس کے بعد ان کی سپیش تھیرپی ہوتی ہے اس میں بولنے کی جو صلاحیت ہے اس کو امپروف کر دیا جاتا ہے روحانی علاج ان کو مل گیا اس پیش تھیرپی میں آپ ان کے ساتھ بات کریں بلکوی بات کریں بات کریں بات کریں قرآنی اپنا قاعدہ پڑھائیں بات تو وہی کرنی ہے کہ اگر بچہ اتانا کا سب بولنے نہ بھی سکے تو آپ کو کمس کم باتوں کا سوا پل جائے بہا دیو آپ کا تو اکاؤنٹ چلتا رہے مدنی چینل اس کے لئے بڑا یوسفل ثابت ہوا ہے مدنی چینل بات کرتا ہے جی زادی تجربہ ہے اس کا جیسے ابھی میرا بچہ ہے فیزان تو اس کو سورہ یاسین شریف کی کافی آیاد یاد ہیں سورہ ملک شریف کافی اس کو یاد ہوتی جا رہی ہے آج کل وہ آئیے دیکھئے پروگرام آپ کا مدنی چینل آج کل یہ بھی بول رہا ہے اور بھی اس طرح جو ٹائٹل کلام ہیں کٹز مدنی چینل کے وہ بھی اس کی زبان پر ہیں ماشاءاللہ مدنی چینل بھی ایک اچھی جسے یہ بول سپیچ تھیرپی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے بہت ساری تھیرپی کرتا ہے مدنی چینل الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا اپنا ایک ویلفیر کا شعبہ ہے فیزان گلوبل ریلیف فانڈیشن فیزان فیزان ہے گلوبل دنیا بھر کا ہوتا ہے ریلیف ایمیجیٹ فانڈیشن باقی دیکھ بنیاد ہے یعنی ایک کام ہے تو اس کا شوٹ فورم بنتا ہے ایف جی آر ایف فیزان گلوبل ریلیف فانڈیشن تو جو بھی اس طرح کا نام بنتا ہے اس کے پیچھے پوری اس کی ایک تھیم ہوتی ہے مقصد ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے تو اس میں یہ ہمارے ویلفیر کا جو دعوت اسلامی کا جو ویلفیر کا جو کام ہے اس کا یہ نام ہے فیزان گلوبل ریلیف فانڈیشن ایف جی آر ایف اس کے کئی شعبے ہیں اس کے اپنے اندر کئی شعبے ہیں ایجوکیشن کے ذریعے بھی ہے فوڈ کے ذریعے بھی ہے اور تبلیغ کے ذریعے بھی ہے اور میڈیکل کے ذریعے بھی ہے اور اس کی پھر تقصیب ہے ویلفیر کا کام جو ہمارا رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی رکن شورا اس کو ہیڈ کرتے ہیں پھر اس کے نیچے شعبے ہیں تو میڈیکل سے ریلیٹیڈ بہت ساری چیز ہیں جیسے تھیلی سیمیا وغیرہ کا اس میں ایک رکن شورا جو ہمارے اس کو ہیڈ کرتے ہیں وہ ہمارے آجی عطر علی اتاری ہیں وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں اب ان کے نیچے میڈیکل کی ایک ٹیم بنی ہوئی ہے اسلامی بھائیوں کی مدلس بنی ہوئی ہے جنہوں نے پچھلے چند دنوں سے یا چند مہنوں سے تھیلی سیمیا جو بلٹ ڈونیشن کی جو ڈرائیو تھی بلٹ ڈونیشن کا جو کام تھا اس کو یہ کرتے رہے اور اب تک وہ الحمدللہ سے اصلاح جاری ہے جس میں اس مجلس کے ساتھ جو بنیادی طور پر جو دعوت اسلامی کے دو شعبے ہمارے بہت ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں ان میں ایک ہے ہمارا شعبہ تعلیم اور ایک ہے ہمارا شعبہ میڈیکل جو پیرا میڈیکل اس میں ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ یہ اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں اس میں اپنی خدمات اور صلاحیتوں کو ماشاءاللہ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو یہ اب تک جاری ہے مختلف جگہوں پر یہ سلسلہ رہتا ہی ہے اور ماشاءاللہ ہماری جو بلٹ ڈونیشن کا جو سلسلہ ہے کیونکہ ہمارا اب ان سے رابطہ تو ہے جہاں پر یہ تھیلی سیمیا اور دیگر مریض جاتے ہیں تو یہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن انہی دنوں میں ہم نے تھیلی سیمیا کا جب یہ سب چلا تو پیدا تھیلی سیمیا پر بہت ساری سٹیڈی ہوئی تو ہمارا اس وقت بھی ذہن بناتا کہ ہم اب کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے وطن عزیز کو ہی تھیلی سیمیا سے پاک کریں فری تھیلی سیمیا فری پاکستان اس پر بات چیت ہوتی رہی تو پھر کہا صرف پاکستان نہیں کیوں جہاں جہاں تھیلی سیمیا جن ممالک میں ایک میرا رحمت پر دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پر لاکھو سلام تو پھر ہم نے یہ بھی سوچا تھیلی سیمیا فری سوسائٹی پر کام کریں گے لیکن یہاں سے شروع کرتے ہیں اپنے وطن عزیز سے اور اسے بالخصو جہاں ہم ہیں اس شہر میں وہاں سے بھی شروع کرتے ہیں ایک تو اس پر پھر ان کی کافی مشاورت دے ہوئی تو رہا تھا بیک گرون آپ کے سامنے ہوگا نا تو پھر ہم ان سے مزید ڈیٹے لیتے ہیں اب اتر بھائی اب آپ فرمائیے کہ آپ نے تھیلی سیمیا فری پاکستان پر جو مشورے کیے جو ایک آپس میں بیٹھ کے برین سٹرومنگ کی اور اب جو آپ پروسیجر لے کر چل رہے ہیں اس کی وضاعت ہو جائے پھر انشاءاللہ رزوان بھائی کی طرف آتے ہیں بلکہ جب آپ چاہے کہ رزوان بھائی وہاں سے بولنا شروع کریں اب رزوان بھائی کو دے دیجئے گا آپ کو لگے کر ڈاکٹر سلمان بولنا شروع کریں گے ان کو دے دیجئے گا اب آپ کے ہاتھ میں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علیہ وصحبہ امت محبوب کی خیرخواہی کے حوالے سے شیخ کامل دامت بارکاتم العالیہ کی قدمات یہ رحمت خدا سے روز روشن کی طرح آیا ہیں اور بالخصوص یہ پرنمک کے درمیان پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر جہاں مہت ساری سرویسز دعوت اسلامی نے پیش کی ماشاءاللہ دواجل وہاں بالخصوص تھیل سیمیا بلڈ ڈرائیو کے حوالے سے جس کا آپ نے تذکرہ کیا جو پاکستان کی الحمدللہ رب العالمین اب تک کی سب سے بڑی تھیلسی میں بلڈ ڈرائیو ہے اللہ کی رحمت سے اور جس نے آپ نے خود ذکر فرمایا کہ اس بلڈ کو پیش کرنے کے ساتھ یہ عمر ہم پر واضح ہوتا چلا گیا کہ یہ تو وہ معاملہ ہے جس کو آسانی کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے آویرنیس دے کر تو رحمتِ خدا سے ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ ان کی روشنی میں ایکسپرٹس کے ساتھ مشاورہ چل چلتی رہیں اور ہماری اس ٹیم کے جو ماشاءاللہ عزواجل پوری ایک کاوش ہے ایک پوری ایکسرسائز ہے مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتچیت کرنا ایکسپرٹس کے ساتھ لے کر باتچیت کرنا اور بالخصوص اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہیمٹولوجسٹ اور بلڈ کی ریلیٹڈ جو ڈیزز ہیں ان ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کے نتیجے میں الحمدللہ رب العالمین پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں تھیلی سیمیا فری سوسائٹی کی طرف بڑھنا چاہیے جس کا پائلٹ پروجیکٹ الحمدللہ کل ہم نے لانچ کیا ہے اور ہماری اس ڈرائیو کو الحمدللہ ہماری طرف سے رزوان مدنی بھائی ڈرائیو کر رہے ہیں انشاءاللہ عزواجل میں چاہوں گا کہ رزوان بھائی اب اس حوالے سے ہمیں ارسا فرمائیں سلمان حاجی رزوان ماشاءاللہ الحمدللہ کافی عرصے سے اس پر کافی دنوں سے باتشیت ہوتی رہی تھی اور تیہے پایا کہ انشاءاللہ سواجل ہم اس کو تھیلی سیمیا فری پاکستان کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈاکٹر سے جب بات ہوتی رہی تو پہلے تو شروع میں تو لگ رہا تھا کہ یہ مطلب ہے کہ جیسے کہ بڑا آسان سا کام ہے اور ہو جائے گا لیکن پتا چلا کہ یہ کافی بڑا کام ہے اس کو کرنے میں کافی وقت لگے گا اصل سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ تھیلی سیمیا کیا ہے تھیلی سیمیا میجر جو ہوتا ہے اس کے اندر بچے کے اندر خون بننا ختم ہو جاتا ہے ہر پندرہ دن یا ایک ہفتے میں اس کو کمو بیش خون لگانا پڑتا ہے اور اگر یہ خون نہ لگے نہ اس کو تو اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اب یہ خون لگنا اس کے لئے بڑا عذیتناک ہے پھر اس کو خون لگنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آئرن بڑھتا چلا جاتا ہے اگر اس آئرن کو نہ نکالا جائے نا تو یہ سمجھیں کہ اس کا جسم پھٹ سکتا ہے اس حد تک اس کے جسم کے اندر آئرن بڑھ جاتا ہے پھر دیگر میماریاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں پھر طبی تحقیق کے مطابق کموں بیش تقریباً بیس پچیس سال آن ایوریج رہ جاتی ہے اس لئے تیپ آیا کہ پوری بھرپور کوشش کی جائے اور تھیلی سیمیاں میجر کو ختم کیا جائے تھیلی سیمیاں میجر کے پیدا ہونے کی بنیادی وجہ دو تھیلی سیمیاں مائنر کا آپس میں ملنا ہے اگر دو تھیلی سیمیاں مائنر آپس میں شادی کرتے ہیں تو ان کے بچوں کے اندر تھیلی سیمیاں میجر کے پیدا ہونے کا خطرہ موجود ہے اگر یہ ٹیسٹ کروالیا جائے اور اس ٹیسٹ کے ذریعے تھیلی سیمیاں مائنر کو دیکھ لیا جائے اور دو تھیلی سیمیاں اگر مائنر شادی نہ کریں ایک تھیلی سیمیاں مائنر ہو دوسرا نارمل ہو تو پھر یہ خطرہ نہیں رہتا اس کے بعد دعوت اسلامی نے یہ تحقیق ہے کہ ہم کوئی ایسا انداز اختیار کریں کہ اپنے تمام لوگوں کا اپنے ملک کے تمام لوگوں کا ٹیسٹ کروائیں اور اس ٹیسٹ کے ذریعے ہم یہ ایکسکلوڈ کریں کہ تھیلی سیمیاں مائنر کون ہیں فرسٹ اسٹیپ میں ہم صرف میلز کو چیک کر رہے ہیں مردوں کو چیک کر رہے ہیں مرد جب چیک ہو جائے گا جب شادی سے پہلے اس کو شادی کرنی ہے بعد تہہ کرنی ہے تو اپنے جو لائف پارٹنر ہے اس کو چیک کروالیں اگر دونوں تھیلی سیمیاں مائنر ہیں تو پھر وہ حیثیات کریں اگر ایک تھیلی سیمیاں مائنر اور ایک میجر ہے تو پھر اس کے شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ ایسا کوئی خطرہ نہیں یہ میڈیکل رسچ ہے یہ میڈیکل رسچ ہے جو ظاہر ہے میڈیکل رسچ ساری ذنیات ہوتی ہیں لیکن ظاہر ہے لازمی نہیں ہوتا یہ لازمی نہیں لیکن ہمارے پاس ٹول یہی ہے اور زیادہ تر چانسس ہوتے ہیں اس کے آدمی پھر ایوائیڈ کرو تو زیادہ اچھا ہے تو اب ایک مرحل آوار ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے ہمیں ایک ریجسٹریشن فارم ہم نے لاغ ان کیا ہے اس پر اپنے آپ کو آپ ریجسٹر کروائیں جب آپ اس پر اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں گے تو آپ کو دو صورتے میں سرائیں گی آپ کو ایک نمبر ایشو ہو جائے گا یا تو آپ ہمارے کیمپ پر آ کر اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں جو دعوت اسلامی فری کرے گی یہ ٹیسٹ ہم ابھی نہیں کر رہے کچھ دنوں بعد ہم ایناؤنس کریں گے جب ہمارے پاس ریجسٹریشن جمع ہو جائیں گی تو پھر ہم ان کا ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں گے ایک بنیادی ٹیسٹ ہوگا جس کے ذریعے ایک اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں تھیلی سیمیاں مائنر موجود ہے یا نہیں اس کے اندازہ ہونے کے بعد دوسرا ایک ٹیسٹ کیا جائے گا جو تھوڑا کاؤسٹلی ہوتا ہے لیکن وہ ہم پھر بھی فری آف کاؤسٹ کریں گے اس میں میں پتا چل جائے گا کہ یہ تھلی سیمیاں مائنر ہے یا نہیں دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کہیں کہ جناب میں دعوت اسلامی کے کیمپے آکے فری میں ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتا میں اپنے پیسوں سے کروانا چاہتا ہوں تو نو پرابلم ہم لیب کی لسٹ دیں گے جو ریجسٹریشن نمبر آپ کو ایشو ہوگا اسی کے تحت آپ جائیں اور لیب پر پیمٹ کر کے جو پیمٹ دعوت اسلامی کے ساتھ انہوں نے تیہ کی ہے اسی ریٹ پر اپنا ٹیسٹ کروانے ریپورٹ ہمارے پاس آ جائے گی آپ کو بھی مل جائے گی سیکنڈ ٹیسٹ کی ضرورت پڑے گی ہمیں ڈاؤٹ ہوا تو سیکنڈ ٹیسٹ کریں گے اور تھلی سیمیاں مائنر اس میں ایکسلوڈ ہو جائے گا اس میں جو آپ یہ ساری جو پریکٹس بتا رہے ہیں اس میں میرے جو معلومات حاصل کیتے ہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض فیملی سے خاندان ایسے ہیں جن میں تھلی سیمیاں ہسٹری ہے ہی نہیں تو وہ بھی اسے عموماً مائنس کر دیا جاتے ہیں بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو آپ کے پاس جب کوئی ڈیٹا جمع ہو جائے گا تو جب ڈیٹا جمع ہو گا تو اس ڈیٹا سے یعنی جو معلومات انفرمیشن ایک آسان کر رہا ہوں جو یہ ریجیشیشن کے تیزے آپ نے فارم بنایا ہوگا تو وہ فارم یہ آپ جب ہماری ویب سائٹ پر جائیں گے کہ جب آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں گے تو ہماری ویب سائٹ پر آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا اس کو کلік کریں گے تو اس کو جب کلیک کریں گے یعنی اس کو آپ دبائیں گے تو پھر آپ کے سامنے ایک فارم کھولے گا اب جیسے انہوں نے دبایا اب یہ پورا فارم کھل گیا اب یہ فارم کی جو اس میں ہم آپ سے کچھ معلومات لینا چاہ رہے ہیں تو یہ جیسے معلومات جو لکھا ہوا ہے نام لکھا ہوا ہے آپ کا اوچھکور لکھا ہوگا جنڈر لکھا ہوگا کہ میل فی میل ایج لکھی ہوگی عمر کتنی ہیں تو یہ ساری چیزیں پھر آپ اس میں لکھ کر نیچے جا کر آپ اس کو سبمیٹ کر دیں آپ کی ڈیٹو برت کے سارا یہ ہوگا تو یہ فارم چلنا ہے آپ کا پھر اس کو آپ جا کے جب سبمیٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے سسٹم میں آپ کی معلومات آ جائے گی پھر اس معلومات کو سامے رکھ کر ماہرین سے مشورہ کرنے کے بعد پھر یہ آپ دیکھیں گے کہ آیا اب ان کو ہم نے ٹیسٹ کی طرف لانا ہے یا نہیں لانا تو اگر آپ کا ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کو ٹیسٹ کی طرف لانا ہے پہلے میں شاروک بھائی سے پوچھ لوں ہمارے پر ریجسٹریشن کی اس وقت کیا پوزیشن ہے اس وقت ہمارے پاس تقریباً پانچ سو سے زیادہ ریجسٹریشن آ چکی ہیں اچھا کل سے اور الحمدللہ یہ آج صبح تک نے دیکھا تھا اب یہ بڑھ لائیے مصاد صلی اللہ اچھا اس کے اندر صرف پاکستان نہیں ہے پاکستان سے باہر بھی ریجسٹریشن آنا شروع ہو گئی ہیں ہمارے پاس اب دعوت اسلامی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب یہاں سے آواز دیں گے نا تو آپ بولو کہ آواز ایک روم کے اندر رہے گی تو احسانی ہمارے اس مائک کے جو سپیکرے نا دنیا کے جس ملک میں لگے ہوئے ہیں اس مول میں آواز ہو جائے گی وہ آواز جائے گی اب کسی نے جس طرح بھی سنا اور ان کی طبیعت یہ ہے کہ اس مائک سے آئی ہوئی آواز کو یعنی دعوت اسلامی دعوت کو انہوں نے لبے کہنا ہوتا ہے پیر ہم اس کو لگا دے بھائی اس میں وہ بھی آئیں گے جن کو آپ نے ملے جیسے بارہ یہ کل بتا رہے تھے ایج آپ بتا رہے تھے ایج کیا آپ نے رکھی ہے اصل دیکھیں کہ کسی بھی ایج میں کروا سکتے ہیں لیکن ہم نے ایج رکھی ہے بارہ سال بارہ سے لوگ امومن چھوڑے بچوں کا ٹیسٹ کروانے میں کترات ہیں ورنہ چھوڑے بچوں کا ٹیسٹ کروانے میں بھی حرج نہیں ہے اچھا یہ ٹیسٹ اگر شاہدی سے پہلے نہیں کروایا تو بعد میں بھی کروا سکتے ہیں مطلب اگر نہیں کیا تو بعد میں بھی کروا سکتے ہیں پتا چل سکتا ہے کہ بھئی تہلیسی میں مائنہ رہے ہیں تو اس اعتباس سے پھر جو بھی آگیا ہے پھر پروسٹ اب یہ کہ زیادہ زیادہ عمر زیادہ زیادہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے اس میں لیکن یہ کہ بیسک یہ ہے کہ زیادہ ہمارا فوکس یہ جو غیر شادی شدہ ہے وہ ٹیسٹ کروائے فیل وقت فوکس یہ ہے ہمارا انڈر ففٹی نہیں مطلب فیل وقت فوکس یہ ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہے ٹیسٹ کروائے لیکن شادی شدہ بھی ٹیسٹ کروائے حرج نہیں ہے فارم بھر کر آگیا آپ کے پاس رزوان بھائی فارم بھرکر آگیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ ہاں اب ان کو ہم نے لینا ہے تو اب آپ کیسے لیں گے ان کو فیصل کرتے ہیں کہ جاؤ ٹیسٹ کرا لو نہیں نہیں وہ ہمارے ہمارے جو ہے نا جب فارم کی ریجیسرشن اسے محسا کر دوبار آپ کو گجرا والا سے ایک آگیا کراچی میں بڑے شہر گجرا والا سے بڑا شہر چلو گجرا والا بڑا شہر ہوگا چلو گجرا والا بڑا شہر ہوگا چلو جو بڑا شہر بڑا شہر بڑا نہیں ٹینشن نہ لو ٹھیک ہے تو اب وہ ہے تو وہاں سے آیا تو ان کو آپ ٹیسٹ کے لئے کیسے کریں گے دیکھ اصل کیا ہے کہ ابھی تو ہم صرف ریجیسرشن کر رہے ہیں ہم کچھ ہی دنوں کے بعد پھر کیمپنگ شروع کریں گے یہ کیا ہوتی ہے ہم بستے کہلے یا کیمپ کہلے نہیں کیا ہوتی ہے ہاں تو یہ میں ارس کر رہا ہوں کہ ہم کیمپ سے لگائیں گے جہاں پر ان کا ہم ٹیسٹ کریں گے لیکن کیمپ لگانے کے طریقے کا یہ ہوگا کہ جن جن لوگوں نے ہمیں اپنے ہمارے سسٹم پر اپنے آپ کو ریجسٹر کیا ہے ان کو ایس ایم ایس جائے گا ایس ایم ایس جائے گا مثال کے طور پر فیضان مدینہ کے جو ایریا ہے یا ایک ٹاؤن نے لے کلشن ٹاؤن ہے وہاں کے جو ایڈریسز ہمارے پاس ریجسٹر ہوں گے ان کو ایک ایس ایم ایس جائے گا ہمارا کیمپ لگ رہا ہے سوشل میڈیا پر تشیر ہوگی جب وہ کیمپ لگے گا تو وہاں پر ہم فری ٹیسٹ کریں گے ہم وہاں فری ٹیسٹ کریں گے تو جو جو ہمارے پاس ریجسٹر ہوں گے اس ایریا کے وہ بھی آ جائیں گے ان کو نمبر وائز ٹائمنگ دے کر بلائیں گے ان کو ہم بلا لیں گے ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ منیج کر لیں گے وہاں پر ان ریجسٹر آئے گا ہم اس کو ریجسٹر کر لیں گے اس کا بلیڈ ٹیسٹ کریں گے جب اس کی ٹیسٹ کی ریپورٹ آئے گی اس کو ٹیسٹ کی ریپورٹ بھیجیں گے ہم دیکھیں گے کہ اب اس میں ٹیلی سیمیا مینر ایسپیکٹڈ ہے یا نہیں اگر ایسپیکٹڈ ہوگا تو پھر ہم اس کو فردہ ٹیسٹ کے لیے آگے جائیں گے ماشاءاللہ پاکستان کے الحمدللہ رب العالمین کم و بیش شہروں میں چونکہ دعوت اسلامی کا نیٹورک ہے اور دعوت اسلامی کے تحت ہماری یہ دونوں شعبہ جات شعبہ تعلیم اور مجلس رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے عاشقان رسول موجود ہیں اور ٹیلی سیمیا جو بلڈ ڈرائیف کی ہم نے ترقی بنائی تو کم و بیش پاکستان کے کم و بیش بڑے شہروں میں اور چھوٹے شہروں میں ہماری کیمپین چلی الحمدللہ تو ٹیمز ہماری موجود ہیں اس موقع پر میں یہی چاہوں گا کہ آپ کے مبارک زبان سے زیادہ زیادہ ریجسٹریشن کا پیغام ملے تو جیسے ہی انشاءاللہ عزوجل ہمارے پاس ایک سفیشن ریجسٹریشن کی ترقیب ہوگی اور ان ایریاز میں ایک مناسب کیفیت کی ریجسٹریشن کی صورت بنے گی ہوئی تو کیمپنگ انشاءاللہ عزوجل جلد اور آسان ہوگا انشاءاللہ اپنی نسلوں کے تحفظ کے لیے آنے والی جنریشن کو کسی بھی آزمائی سے بچانے کے لیے آپ ریجسٹریشن کے طرف جائیں ابھی آپ اپنا نام دے دیں کیونکہ یہ ریجسٹریشن سے ٹیسٹ نہیں ہو رہا ریجسٹریشن سے تو آپ کا ڈیٹا آ رہا ہے اس کے بعد پھر آپ کو ٹیسٹ کی طرف جانا یا نہیں جانا اس پر پھر آپ کو میسیجز آئیں گے اس کے بعد آئے گا تو اس وقت تک انشاءاللہ ہماری یہ جو کمپیننگ ہے ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ مزید انہینس ہوگا اور آپ کو اس کی بہت ایونیس ملے گی اس میں بیسک چیز یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر فرد تک یہ پتا چل جائے کہ تھیلی سیمیہ ہے کیا اس کے نقصانات کیا ہے اور اسے بچہ کیسے جا سکتا ہے یہ یاد رکھئے گا تھیلی سیمیہ کیا ہے یہ پرابلم ہے بہت بڑا پرابلم ہے اور ہماری جو مشاورتیں ہوئی ہیں مفتیانِ قرآن وغیرہ انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں یہ بڑا ایک مقدس کام ہے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ دکھیری امت کی بڑی خدمت ہے یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو پر امیر سنت نے ماشاء اللہ جو دعاوں سے نوازا صدقر و مرحبہ تو یہ ایک جب آئیسہ آئیسہ پتا چلتا ہے کہ کتنا بڑا پرابلم ہے یہ تو یہ اب زیاد رکھئے گا ہم چاہتے ہیں کہ تھیلی سیمیہ کو پہچان لیں ہم کہ یہ ہے کیا اور کس قدر اس میں مطلب کے اشیوز ہیں پرابلمس ہیں نمبر دو یہ پہچان لیا جائے کہ اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے یہ ضروری ہے اور بچنے کے لیے کیا کیا اسباب بروے کر لائے جائیں ہم اس کو پریکٹیکل کر کے ایک ایکشن پلین کے ساتھ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں تاکہ ہم پاکستان کو دنیا کے کئی ملک ہیں جن میں تھیلی سیمیہ نہیں ہیں خود ہمارے ملک میں کئی کمیونیٹی ہیں جن میں تھیلی سیمیہ نہیں ہیں انہوں نے پریکٹیکل کوشش کی اپنے کو ایک ایکسرسائز سے گزارا اور نکل گئے تو انشاءاللہ جو بچہ کچھا ہے وہ بچے کچھے کی تعداد بھی لاکھوں میں آپ کو ڈاکٹر سلمان پاکستان میں تھیلی سیمیہ پیشن کتنے ہیں پاکستان کے اندر اگر بولیں تو تھیلی سیمیہ میجر کے جو ریجسٹرٹ کیس ہے نا وہ پچاس ہزار سے زائد ہیں پچاس ہزار سے زائد ہیں ریجسٹرٹ کیس ریجسٹرٹ جو وہ لوگ پیشنٹ ہیں جو ہسپتال تک پہنچ جاتے ہیں ابھی کب میجر کو لے نا کہ پاکستان کے اندر چائلڈ ڈیٹ یعنی انڈر پانچ سال سے پانچ سال سے کم عمر میں بچوں کی اموات اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر تھیلی سیمیہ میجر کا بھی ہے تو ہم نے جو تھیلی سیمیہ میجر لیا ہے اس میں چائلڈ کی لائف خراب پیرنٹس کی پوری لائف خراب سمجھ لے ہر ہفتے بلڈ ڈیپنڈنسی ہو جاتی ہے اور ہم جو بہت سارے ادارے تھیلی سیمیہ میں کام کر رہے ہیں وہ اکثر عموماً کام کرتے ہیں اویرنیس پہ ٹیسٹنگ کے اوپر نہیں جا رہے ہوتے ہیں ٹیسٹنگ پہ بھی جاتے ہیں لیکن ان کا سپیکٹرم اتنا بڑا نہیں ہوتا الحمدللہ دعوت اسلامی اویرنیس اور اویرنیس کے ساتھ ایڈوانس ٹیسٹنگ کے ساتھ جاری ہے اور فری آف کاؤز جاری ہے تو اس کا ایسٹیمیٹ ہم جو فیگر آیا ہے وہ کمو بیش 9.8 ملین اس وقت پاکستان کے اندر تھیلی سیمیہ مائنر کے کیریئر ہیں 9.8 ملین کا مطلب ہوگا کمو بیش ایک کروڑ یہ کیریئر ہیں تو ہم ان کیریئر کو اگر ڈیٹیک کر لیں گے نا کہ یہ جب شادی کریں گے آگے جائیں گے تو یہ ہم کام کر رہے ہیں بسیکلی جنیٹک ڈیزیز میں جنیٹک ڈیزیز کا مطلب یہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کسی کو ابھی کیریئر ہو اس میں وہ علامتیں نہ آ رہی ہوں لیکن جب وہ شادی کر لے گا اس کی نیکس جنریشن کے اندر ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس وقت ایک 9.8 ملین آبادی ہے ہمارا فوکس یہ ہے یہ اگر ٹیسٹ کرا لیں یہ ایکسکلوڈ ہو جائیں یہ سیف ہو جائیں یہ فردر آگے نہ جائیں تو ہم تھیلیس میں مائنر کی اور ان کو آگے جاننے کا روٹ کیا ہو کو یہ ہم بتا دیں گے اگر انہیں آگے جانا ہے تو وہ اس روٹ پہ جائیں اس روٹ پہ نہ جائیں پوری کاؤنسلنگ ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو روٹ ہے اس کے پاس ہمارے پاس مگر وہ جس روٹ پہ جانا چاہ رہا ہم کہے کہ اس روٹ پہ نہ جائیں یہاں آپ کے لئے خطرہ ہے اب اس روٹ پہ چلے جائیں یہاں آئیے سیف وے آپ کے ٹھیک ہے یعنی اس کا ہم راستہ نہیں روک سکتے نہ راستہ روکنا ہے نہیں راستہ کچھ نہیں رکنا لیکن بس وہ جس راستے پہ جا رہے ہیں اور جس گاڑی میں جا رہے ہیں ہم کہے بھئی یہ گاڑی اب اس روڑ پہ نہ چلائیں آپ کو پروبلم ہوگی یہ گاڑی اس روڑ پہ لے کر آ جائیں یہاں ہم نکل جائیں گے منزل آپ کو پہنچ جائے گی جو آپ منزل لینا چاہے آپ حاشر پگر ڈائیگنوز ہو گئے آپ حاشر پگر ڈائیگنوز ہو گئے آپ کا رسک ہے تو آپ ظاہری اس طرف پھر بچنا بھی ہے بچانا بھی ہے پھر بعد میں جو بچوں کو لے لے کے گھمنا ہوتا ہے اللہ کی پناہ اللہ آسانی فیدہ فرح ہے جی جی اسی کے سین میں یہ آ رہا ہو کہ ہم انڈیویجل بھی یہ کام کر سکتے ہیں ان کو چاہے تو اپنے طور پر بھی ٹیسٹ کروا سکتا ہے اور پھر یہ سی بی سی ٹیسٹ کہلاتا ہے سی بی سی ٹیسٹ ہوگا اور سی بی سی ٹیسٹ سے یہ ہوگا کہ اس میں اور بھی کوئی اور ڈیزیس خدا نہ کاستہ اگر آ گئی پرابلم تو یہ بھی اس ٹیسٹ کے ذریعے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ فلاں فلاں پرابلم بھی ہے تو ایک سمجھے کہ وہ فری آف کوسٹ ایک مفت کے اندر سہولت مل رہی ہے اور سہولت اتنی بڑی مل رہی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ایک فری کی سہولت اور آپ کا تھوڑا سا ٹیسٹ کروا لینا آگے آ جانا اور آپ کو اور آپ کی نسلوں کو جس پریشانی سے بچائے گا اس کا وندہ دہ نہیں کر سکتے سلمان بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں میں یہ عرض کر رہا تھا یہ ریزوان بھی عرض کر رہے ہیں کہ ریجسٹریشن اگر یہ ٹیسٹ ہم مارکٹ میں آپ کروانے جائیں گے اس کی کوسٹنگ کسی کی آرس ہوئی کسی کی آزار اگر ہمارے پورٹل پر ریجسٹری ہوں گے تو ہمارا بہت کم ڈسکاؤنٹڈ ریٹ ہے اور ٹیسٹ کے آتھینٹیسٹی بھی ہے اور اس کے ایڈوانس ٹیسٹ کا ریزلٹ اس کے پیچھے ورکنگ ہے نا اور ریننگ کر کے پیچھے پوری ورکنگ ہے اس کے پیچھے اتنے ایکسپرٹس کے مشورے ہیں پھر لیبورٹریز والوں کے ساتھ کسی کی دسکشنز ہیں وہ سب کر کرانے کے بعد پھر ہم یہ کچھ کچھ کر رہے ہیں آپ دعا کریں کہ اللہ کرم کرے ہمیں اخلاعات نصیب ہو اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوب کر ہم آقا کی امت کی خدمت کہنے میں کامیاب ہو جائیں یہ سمجھے کہ یہ اب یہ جاری ہے کہ ہم نے آگے ہمارے لیے ایک اور پروجیکٹ بالکل موجود ہے وہ ہے ٹی بی فری پاکستان انشاءاللہ پھر ٹی بی فری پاکستان کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو میڈیکل کی فیڈ میں دعوت اسلامی بہت کچھ کرنے پر آپ کی دعائیں آپ کا تعاون آپ کے مشورے یہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے انشاءاللہ عز و جل اور میں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اس پورے کام میں ہمارا ذات دیا ہے اب تک ہمیں مشورے دیئے ہیں بڑے بڑے ایکسپرٹس جو بلٹ سے ریلیٹڈ جن کی بڑی ایکسپرٹس تھی وہ ادارے کے لوگ جو ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں ویل فیر کے طور پر اور جو تھیلی سی میں فریب ہو رہے کر سرسے کام کر رہے ہیں ان کی بھی بڑی خواہشی کہ دعوت اسلامی اس میدان میں آئے تو میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور میں سب سے ارز کرتا ہوں کہ ابھی کام شروع ہوا ہے اب تک تو مشورے تھے اب پلیننگ کے بعد اب ایکسپرٹس کی طرف ہمیں اب ہم اس کو پریکٹیکل کرنے جا رہے ہیں تو شاید آپ کی مختلف مقامات پر آپ کا تعاون یہ زیادہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہوگا ہماری یہ مجلس الحمدللہ اللہ اس کو سلامت رکھیں ان کی خوشش قبول فرمائے اور اس مجلس کے ساتھ جو جو ہمارے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اپنا تعاون کر رہے ہیں اپنا وقت دے رہے ہیں ساتھ دے رہے ہیں جو ادارے ساتھ دے رہے ہیں جو انسٹیٹوشن ساتھ دے رہے ہیں ہم سب مل کر دعا کریں کہ یا اللہ ان کو ان تمام عاشقان رسول کو اس وقت موت نہ دینا سب کا ایمان سلامت رکھا آمین آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی رزوان کمیونٹیز اگر اس پر تھوڑا فوکس کریں آپ اس پر بھی تھوڑی توجہ دلیں جیسے ہماری میمن برادری کی کمیونٹیز اور کمیونٹیز اگر اپنے اپنی کمیونٹیز میں اس کو ہمارے پورٹل کے پروف کریں ہمیں یہ ایک ایزی ایزی لے کے چلنا ہے انشاءاللہ تو وہ اس کو بھی ہم انشاءاللہ لیں گے بہت دیر سے سلمان مدنی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں اصل میں یہ از کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اتنے اہم کام کے طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس کی انٹینسٹی کا شاید ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے قرون ہے نا جی آتا ہے پندرہ بیس دن میں چلا جاتا ہے ہاں جی یہ تو مطلب آتا ہی ہے نا بس میں نے ریکارڈنگ کی بچوں کے ساتھ اور اس طرح سے کھولیاں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہتے کے لیے میں آپ کو والدین کے جو چہروں کی جو حسرت اور جو یاس ہوتی ہے نا جی وہ میں حیصہ باپ کو لفظوں میں کیسے بتا دوں آپ کو ہائے 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 یعنی ان ماں باپ کی یہ گویا کے توجہ ان کی یہ ہوتی ہے کہ بھلے کچھ بھی نہ رہے بچہ ہمارا ٹھیک ہو جائے اور اب جو ہے وہ تو دیکھیں وہ تو ہے یہ ہے اللہ رحمت کی نظر فرمائے بہرحال یہ اس کا جو ریزلٹ ہے بیماری اگر کسی کو ہو جائے تو مشکلات اس میں اللہ ان کو بھی صحیح تندرستی دے وہ یہ ایسا مرض نہیں ہے جس کا علاج اللہ تعالیٰ نے اتانا فرمایا ہو میڈیکل کو علاج نہ ملنا ٹیپ کو علاج نہ ملنا یہ الگ بات ہے خوششیں ان کی بھی جاری رہتی ہیں لیکن جیتے کرونا ہے اب ویکسن آئی رہی ہیں آئی رہی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ اللہ کرے کہ اچھی ویکسن آ جائیں اور مزیر اثرات سے بچتی ہوئی ہمیں مدرس کے مزید سائیڈ افیکٹ نہ آئیں ویکسنز کے اور کرونا بھی جائے اور اس کے جانے سے کچھ اور چیزیں بھی نہ آ جائیں تو اللہ خیر کرے اللہ تعالی سلامت رکھے ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو کوششوں کو اللہ قبول فرمائے آپ کا تعاون ضرور چاہیے ہوگا ریجسٹرشن آپ ضرور کروائیے گا اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے ہم دعوت اسلامی کے جو ہمارے جملہ اداریں ان کی طرف بڑھیں گے کیونکہ ہمارے پاس اپنے پاس بھی جو اسلامی بھائی ہیں وہ بھی کسی کا بیٹا ہے تو کسی کا مطلب کے لگتے جگر ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بڑھتے رہیں گے یہ کوئی مہینے دو مہینے کا کام نہیں ہے یہ تھوڑا سا وقت بھی لے گا اور اللہ نے چاہ تو ایک وقت آئے گا بعد آپ یہ دعا کریں کہ کسی دن یہی بیٹھ کر آپ سے یا کسی جگہ بھی بیٹھ کر آپ سے یہ ہم کہہ سکیں کہ الحمدللہ پاکستان تھیلی سیمیہ فری ہو گیا اب یہ دعا کر دیں بس اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں ہمارے ملک میں کوئی بچہ بھی تھیلی سیمیہ کا مرس لے کر پیدا نہ ہو آپ دعا کر دیں ہمارے بچوں کو اللہ تعالی اس کی حفاظت کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ والدین بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں یہاں پہلے سے سوچنا پڑے گا تو امید ہے کہ بہت اچھا ہو جائے گا رب نے چاہاں اللہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بھی ہمیں بچا کر رکھے ایک دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ جو کام میں نے کیا ہے یا جو کام میں نے نہیں کیا اس کے شر سے تُو پناہ آتا فرمائے تو اللہ تعالی شرور و فتن سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور بس اچھا اور آفیت والا معاملہ رہے کالس کچھ لے لیتے ہیں اتحر اتاری غوری ٹاؤن اسلم بات سے حفظ کر رہا ہوں مسائل کے حال میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض تھی کہ بعض اوقات استقامت نہیں مل پاتی چاہے کوئی دنیاوی کام لیا جائے یا دینی کام یا دین نیکی کی دعوت کے لیے بھی تو اس میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے کہ موجودہ دور کے تناظر میں کس طرح استقامت پا سکتے ہیں اللہ پاک مدنی چینل کو شاد و بات رکھے یہ ہمارے پورے معاشرے اور خصوصا ہمارے گھرونوں میں بڑی ما شاء اللہ عمل کا جذبہ بیدا کرتا ہے تو اللہ پاک ہمیں اس کی معاملت بھی کرتے رہنے کی توفیق اطافت آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ استقامت کا تعلق اس کام کی اہمیت سے ہے جس کام کی اہمیت کا جس قدر ہمیں احساس ہوتا ہے ہمیں اس کام میں استقامت اسی قدر ملنا شروع ہو جاتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ بگیر کمائے ہمارا گھر نہیں چل سکتا ہمیں صبح اٹھانے کے لیے کسی کو محنت نہیں کرنے پڑتی اور دوائیاں کھا کھا کر بھی استقامت کے ساتھ ہم کام پر جا رہے ہوتے ہیں کہ پیسے نہ کر جائیں نقصان نہ ہو جائے تو کسی کام کی اہمیت یہ استقامت لاتی ہے یہ ہمیشہ یاد رکھئے تو آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کی اہمیت کا ہونا بہت ضروری ہے اور اہمیت تب ہی ہونی چاہیے جب وہ کام اللہ اور اس کے رسول کا پسند دیدہ ہو اگر اس کا کام کا اللہ اور اس کے رسول کا پسند دیدہ ہونا نہ ٹھیرا تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ٹھیری اہمیت ہی نہ ٹھیری تو پھر اس پر ٹائم ضائع کرنا کیسا تو یہ ایک پرنسپل ہے جی میرا نام آمید بن کبیل ماجید ہے مگر آج سے بات کر رہی ہوں ہمیں آپ کا پیوزان مسائل کا حل بہت اچھا لگتا ہے نگرانے شورہ میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ بچے ہیں وہ اگر ان کو کہا جائے کہ آپ سویٹر پہنے موزے پہنے اپنے کان ٹھکے ہیں تو یہ چیزہ نہیں کرتے اور اگر ان کو زادہ کہا جائے تو پھر وہ رونا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں تو نگرانے شورہ ان کی کس طرح سے مائن میکن کی جائے کہ وہ ہماری باتیں سن لیں اور یہ چیزیں پہن لیں اور نگرانے شورہ آپ ہمارے لئے اور سب کے لئے دعا بھی فرما دیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں کرونا وائرس اور دیگر بیماریوں سے محبوظ رکھے اللہ کریم کرونا سمیت دیگر بلاؤں اور آفتوں سے ہم سب کی اور آپ سب کی حفاظت کرے ماشاءاللہ پیاری پیاری مندی مندی کی پیاری پیاری آواز مرحبا ہمارے ساتھ ایک ایسے اسلام ہے موجود ہیں جو کئی ہزار بچوں اور بچیوں کا ادارہ چلا رہے دارون مدینہ اور سردیوں میں ان کو بھی باستہ پڑھتا ہوگا یہ کیا کرتے ہیں یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے اتر بھائے آپ انشاءاللہ نہیں آپ جائے آپ انشاءاللہ مون پار کے نہیں جائے یہ آتے نہیں ہمارے ساتھ اتنا لائف تو آج ان کو میں کھیچ کھیچا کر لائیا ہوں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مرحبا مدینی مندی کے جو جذبات تھے ماشاءاللہ ست کروڑ مرحبا یقیناً ان کے اہل خانہ کی پیچھے ماشاءاللہ اس پر بھی کوشش ہوگی ہو سب تاہیے اس مدینی مندی کے لیے یہ بابلہ ہو ماشاءاللہ یہ الگ بات ہے بچے تو پھر بچے ماشاءاللہ بچے تو بچے میں تو موٹر بائک پر نوجوانوں کو دیکھتا ہوں ابھی بھی جس طرح آتے ہوئے کہ واقعی بہت تیز موٹر بائک بھی چلا رہے اور ایساچ کوئی اسی چیز بھی اڑی بھی نہیں ہے اور پھر ہوا تو یقیناً ہوا تو پھر ہوا ہے تو خوب احتیاط کرنی چاہیے اور واقعی بچوں کی مائنڈ میکنگ کرنا ان کو لگتا ہمارا ہوا کچھ نہیں بگاڑے گی تو ایک بار ہوا کی ہوا لگ گئی نہ اللہ 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 تو ہوا یہاں اڑ جاتے گی ہوا لگ جائے تو ہوا یہاں اڑ جائیں گی تو یہ ہوا سے لڑنا نہیں جائے مقالبہ نہیں کرنا جائے تو کیا کرے یہ بچوں کو کیسے سمجھائیں کہ یہ سردی سے بچنے کی جو چیزیں اس کو پہنے بچوں کو سمجھانے کا معاملہ تو ماشاءاللہ ہم سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں آپ ہی سمجھائیں گے آپ نانا بھی آپ محلے کے بچوں کو تھوڑی سمجھاتا ہوں آپ نانا بھی سارا محلہ تھوڑی آتا ہے میرے پاس کہ جنب یہ ٹاؤن کے جتنے بچے ہوں گے ان کو آپ سمجھائیے ماشاءاللہ شروع سے ہی عادت بنانے پڑتی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت بچوں کو بعض کوالیٹی چلتی نہیں ہے یہ بھی ہوتا ہے ان کو چیزیں چپتی ہیں تو تھوڑا سا ان کی پسند کی چیز اس کے حساب سے لے کر چلیں اور سمجھا بجا کہ بچہ اتنی زد کہاں کرتا ہے مگر سمجھانا تو پڑتا ہے اس کو توڑی کوف تو رہی ہوتی ہے تو ایک اچھے جیسے وہ پچھلے دنوں کی بات ہے وہ مقداد چھوٹا اب وہ اس کو زد چڑی کہ مقداد بن بغداد اس کو زد چڑی کہ یہ چاہیے چاہیے اب وہ مانے نہیں اب وہ بھی پھر یہ کہ چاہیے بس پھر چاہیے نا اب گھر والے وہ دینی نہیں ہے کہ وہ ٹوڑ جائے گی اپنی اشیاء کی حفاظت بھی ضروری ہے اب مجھے پتا ہے کہ بچہ یہ پلیٹ توڑ دے گا وہ توڑ دے گا اب یہ اس کو بھیکے گا تو یہ کیا ٹوٹنے میں بلتی ہے ٹھیک ہے تو میرا کام یہ کہ میں اس کے ہاتھ میں بچے کے نہ دوں توڑتا تو کیا ہو گیا بھئی کیوں اپنی اشیاء کی حفاظت ضروری ہے کیوں ضائع کریں گے اس اس کو تو بچوں کے ہاتھوں میں فون تو ریموٹ یہ تصویہ دے دیتے بچوں کے ہاتھ میں دینے کی ہوتی نہیں ہے تو وہ نہیں دے رہے تھے تو وہ روئے اچھا میں نے امیرے سے سنا ہوا تو بچوں کے ہاتھ سے کمزور ہوتے ہیں تو میں نے اس کو اٹھایا اٹھا کر کسی اور طرف لے گیا مدی چینل چلا تھا مدی چینل چلا تھا تو تھوڑی دست میں اس میں گو گیا پھر اس کو میں نے وہ اپنی وہ جو کیچین ہے وہ دیا وہ بچہ ہے بچے کو بچتی چیز اچھی لگتی ہے نا ٹک 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 کرے دیا تو ایک منٹ نہیں لگی چپ بھی ہو گیا ماشاءاللہ میں کہتا رہتا ہو بچہ آلٹرنیٹ مانگتا ہے یہ ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں بچہ آلٹرنیٹ مانگتا ہے بچہ کیا برا بھی آلٹرنیٹ مانگتا ہے کوئی کسی کی بری عادت بھی چھوڑا نہیں ہے نا تو آپ کو اس کے سامے اس کو آلٹرنیٹ دینا پڑتا ہے تو بچوں کو آلٹرنیٹ دے میں آپ کو بتا رہا ہوں زد نہ کریں دے دو نہیں دیتا وہ دی دیتا تو موں سے بولے گا نہیں وہ کچھ اور یہ سٹیل دیکھائے گا تو پیار سے اس کو یہ دیکھے یہ لے لے یہ دیکھے گیو ان ٹک جس کو کہتا ہے نا بچہ گیو ان ٹک میں بڑا ماسٹر ہوتا ہے یہ نہیں مانتا ہے یہ یوں بکر لے دیئے لینا دینا اس کو بہت آتا ہے بچے کو تو بے ہمیشہ ارز کرتا ہے بچے کے ساتھ بچہ نہ بنے آپ بڑے ہیں بڑے رہے آپ بڑو والا کام کرے وہ بچوں والا کام کرے گا تو یہ میری درخواست ہے اس میں ایک پہلو حیصہ میں ارز کرنا چاہا تھا آپ کی خدمت پر عمومی طور پر یہ تو ماشاءاللہ عزوجل تربیت یافتہ محذب والدین کا انداز ہے جو آپ نے اشارت فرمایا اور ماشاءاللہ آپ تربیت فرما بھی نہیں برسنٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بچے کی نسبت کر دیتے ہیں وہ چیز کو لینے دینے میں بچے کو وہ تھپڑا رہتے ہیں کہ اس کے عثام خطا ہو جاتے ہیں تو اس پر بھی یہ توجہ ہے کہ جس طور پر ہم یہ مثال بھی دیتے ہیں کہ کچن میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو ایک صدا یہ تھی کہ بیٹے تمہیں تو نہ لگی اور ایک صدا لیے تھی پھر کیا توڑ دیا تو یہ فرق ہے دفصیات کے اعتبار سے کہ چیز کو بچاتے بچاتے کہیں شخصیتوں کو تباہ نہ کر بھی اور یہ بچپن میں تباہ کی ہوئی شخصیت زندگی بھر اس کے اثرات رہتے ہیں اسلام تھیلسیمیا یہ ایک جسمانی مرض ہیں مگر یہ نفسیاتی امراض میں بچے کو ہر پات پر ڈانٹنا ڈپٹنا جھاڑنا اور اپنے بچے کے نسبت ان مادی چیزوں کو اہمیت دینا کہ شاید وہ پلیٹ تو بچ جائے گی مگر بچے کی شخصیت جو کرچی کرچی ہو گئی ہے شاید پورا کراچی بھی نہ سوال سکے بچپن کی چیزیں بعض اوقات پر ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے سے ہوگا ہی نہیں اللہ اللہ وہ ایک کتاب پر لکھا ہے اتر بھائی میں نے پڑھا تھا کہ ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں کوئی اہم و بڑا کام کرنے جب بھی جاتا ہوں میرے دماغ میں بچپن کی ایک آوازیں آتی ہیں بے وکوف تو نہیں کر سکتا یہ تیرا کام نہیں ہے اللہ اللہ یہ چیزیں آتی ہیں اور میں اس سے روک جاتا ہوں اگر یہ باتیں ہم نے اپنے بچوں کے دماغوں میں بٹھا دی ہیں تو پھر بڑے ہوں گے اور پھر آپ روتے رہیں گے ان کو دیکھیں پھر آپ کہیں گے تو کچھ کرتا نہیں اگر آپ کچھ کرتے دیا ہی نہیں دیا میں کیا کروں گا کیونکہ یہ ہے اس کو یوں سمجھے آپ کہ ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ ہاتھی کے پاس سے گزرا اورے ہاتھی سن کر آپ کی بڑی تو وہ جو چلی کی سلمان بھائی کمال کیا ہے وہ تو سکھا مال کیتا ہے یقین مانو جدا کل کیا شان ہے بچوں کا ہوا ٹھیک ہے تو یہ اب یہ والد صاحب کے ساتھ بچہ ہترا بڑا ہاتھی اچھا ہاتھی کے پاؤں میں ایک کمزور سیاہ دھاگا بندہ ہوا تھا ہک کے ساتھ دھا ہاتھی کو باندھ کر رکھا ہے بچہ ہاتھی دیکھے اور دھاگا دیکھے ہاتھی کو دھاگا تورنے میں کتنی دیر لے گا اٹھا کر کے ڈوڑی تھی چھوٹی سی کمزور مارے اور ٹوٹ گئی ڈوڑی اب بچی تھوڑی دیر سوچے پھر اس سے والد صاحب سے کہا ابو یہ بتائیے کہ یہ کمزور سی دھاگا یہ ہاتھی کا پاؤں میں باندھ کر رکھا کہ ہاتھی سے بندہ رہے گا ہاتھی سے کیسے بندہ رہے گا ہاتھی تو اس کو توڑ کر نکل جائے گا والد بولے بات تو تو آپ کی صحیح ہے یہ تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے اتنی کمزور یعنی ہاتھی کے حساب سے وہ کمزور دھوڑی تھی نا وہ کمزور دھوڑی کچھا دھاگا نہیں تا جو سے ہم کپڑے زیتے ہیں دھوڑی تھی کمزور سی یہ اچھی وہ ازاد کر دیا تو ہاتھی کے حساب سے دھوڑی ہوگی نا ٹھیک ہے تو یہ تھی یہاں تھا زنجیر باندھی جائے یہ ہاتھی کو تو وہ یہ ایک رسی باندھی ہے باپ بھی بولے کہ ہاں بات تو صحیح ہے یہ رسی تو ہاتھی توڑ لے گا تو طاقت تو روتا ہے اس سے ہاتھی والے کو بولایا یہ بتاؤ یہ ہے کیا یہ جو رسی ہے ہاتھی تو زور کا ٹانک ہچے گا تو توڑ دے گا تو کہا یہ جب یہ چھوٹا تھا نا تب سے ہم نے یہ رسی باندھی ہے اس وقت اس کی یہ طاقت ہی نہ تھی کہ یہ رسی توڑ پاتا تو جب ہم اس کو باندھتے تھے تو یہ اس سے رسی ٹوٹی نہیں تھی یہ تو بڑا ہو گیا مگر اس کی سوچ وہیں رہ گئی ہے تو آج بڑا ہو کر بھی یہ اس کو وہی سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو نہیں توڑ سکتا جس کی ویائے سے یہ آگے نہیں بڑھ سکتا یہ کھول نہیں سکتا یہ چل نہیں سکتا ہم نے ایسی کئی رسییں اپنے بچوں کے دماغوں میں باندھی ہوئی ہوتی ہیں جس کے بعد ہم نے یہ شعور ہی نہیں دیا ہوتا اس وقت تھا کہ بھئی یہ نہیں پکڑو یہ گھرم ہے اس وقت تھا لیکن ایک وقت آتا اب کہتا ہے بیٹا برتن اٹھا کر با رکھ دو یہ کپڑا لو اٹھاؤ رکھو کیونکہ اس وقت یہ کپڑا لے کر اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا تھا ہاتھ جلا دیتا لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اب یہ اس وزیشن میں نہیں ہے اب یہ باقاعدہ کپڑا لے کر برتن اٹھا کر رکھ سکتا ہے اب اس کا ہاتھ نہیں جلے گا تو اب اسے کام کرائیں اس کا دماغ کھلے گا یہ ایک ایک اگزامبل میں نے آپ کے سامنے دی ہے تو اپنے بچوں کو گروہ کریں ان کو بڑھنے دیں ان کی جسم کو بڑھنے کے ساتھ ان کی سوچوں کو ان کے تھوٹس کو اور پوزیٹیو منٹیلیٹی کو بڑھنے دیں یعنی کہ اگر دونوں طرف کا جائزہ لے کر منفی سوچ بڑھ رہی ہے تو اس کو دبائیں اور مصبت سوچ کو آگے لائیں انشاءاللہ آپ کا بچہ آپ کی آنکھوں کی تھنڈک بنے گا مرحبا جی کال مرکز الاولیاء لاہور سے مذہر اقبال اتاری مدنی چینل کا بہت ہی پیرا سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کا حل نگرانے شورا ماشاءاللہ اپنے قیمتی وقت سے وقت ہمیں عطا فرماتے ہیں اور ہمارے مسائل پر ماشاءاللہ دسکیشن کرتے ہیں میں نگرانی شورا سے عطا کروں گا کہ حضور حالات حاضرہ کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت مسائل جہاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہے مسائل بڑھتے ہی بڑھتے ہی نظر آتے ہیں میں کوئی اس طرح کا وظیفہ بتایا جائے کہ مسائل بنے ہی نہ اور مشکلات کا شکار ہم ہو ہی نہ کیونکہ جب مسائل بن جاتے ہیں تو اس میں ساری ترقیب ہی بندے کی آوٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو اس لیے آج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی اس طرح کا وظیفہ بتا دیا جائے کہ ہمیں مسائل کا سامنا ہی نہ ہو جزاک اللہ ہوں خیر کیا سوال ہے جو قیفیت آپ چاہ رہے گے وہ ہو اس کے لئے پھر ایمان اور آفیت پر موت کا انتظار اور ایمان اور آفیت کے ساتھ قبر میں اترنے کا انتظار انشاءاللہ ایمان اور آفیت کے ساتھ قبر میں اتر گئے اللہ کی رحمت نے ہم کو ڈھاپ لیا پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ ہم جب تک زندہ ہیں اور ہم کہیں کہ مسائل سے ہم بچ کر جی سکیں ایسا نہیں زندگی کی گاڑی مسائل کے پیوں پر چلتی ہے آپ بولو گے کہ باہر سے کوئی مسئلہ نہ آئے تو نزلہ زخام خانسی بخار سر درد پیٹ میں درد کمر میں درد گھٹنے میں درد یہ ہوتا رہے گا پانی تھنڈا گرم یہ مسئلہ رہے گا تو کبھی بھوک لگے گی تو خانہ نہیں ملے کبھی پیاس لگے گی تو پانی نہیں ملے گا کبھی بچوں کے مسائل کبھی بی بی کے مسائل کبھی خود آپ سرابہ مسائل تو یہ پروسیوں کے مسائل تو آنے جانے کے مسائل آپ بولو گے بس پر کھڑا رہو تو بس آئے میرے سامنے رکے دروازہ کھلے کوئی آئے میرے کو بس میں بٹھائے اور میرے کو لے گئے چلا جائے یہ نہیں ہوتا دنیا میں ہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جنت وہ مقام جانا غم ہے نہ دکھ ہے دنیا میں غم بھی یہ دکھ بھی ہے دنیا میں رہ کر غم و دکھ سے مطلب کہ مائنس نہیں کیا جیسا غم و دکھوں کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ایسے جگہ بتائیں کہ جہاں دین و رات نہ آئے جہاں رات ہو دین نہ آئے وہ ممالک ہیں مگر وہاں بھی ایک عرصے تک دین نہیں آتا ایک عرصے تک رات نہیں آتی جب رات آتی ہے تو پھر دین نہیں آتا جب دین آتے تو پھر رات نہیں آتی ہم تو یہاں تو گنیمت ہے کہ رات آتی ہے تو پتہ تو کہ وہ جلدی دین بھی آ جائے گا تو غم کے پیچھے خوشی ہے خوشی کے پیچھے غم ہے یہ یاد رکھئے گا جب خوشیوں کے دین ہو تو غموں کا انتظار کرو جب غموں کا حالات آئے تو امید رکھو کہ خوشی اس کے پیچھے چپی ہوئی ہے آئے گی تو یہ مائنڈ بنانے کی ضرورت ہے نہ کہ یہ مائنڈ بنانے کہ مجھے کوئی پریشانی نہ آئے پریکٹس وہ نا میں نے ایک کال ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں اپنے رب کو پہچانا ہے ارادے ٹوٹتے ہیں پلیننگ ٹوٹتی ہیں منصوبے ٹوٹتے ہیں بجٹ ٹوٹتے ہیں ارادے ٹوٹتے ہیں کونسی چیز کرنی ہے ہونی رہی ہوتی یہ سب ہو رہا ہوتا ہے کچھن میں برطن ٹوٹتا ہے تو یہ ٹوٹتا ہے وہ ٹوٹتا ہے بچہ بیمار تو بچے کو پروبلم کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہ سب کچھ چھوٹا ہے جنگہ چلے جائیں تو پھر پتے کھانا یہ بھی پریشانی ہے کیسے کریں گے آپ تو یوں مائنڈ یہ بنائیں قرآن کریم اللہ تعالی نے جو فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي قَبَد اور ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا تو تکلیفِ پریشانیہ غم مصیبت امتحان تکلیف پریشانیہ زندگی کا حصہ ہے زندگی کا حصہ ہے اور یہ مائنڈ بنائیں اب مائنڈ کیا بنانا یہ تو مائنڈ ٹھیک ہے اب اس کا حل کیا مسائل کا حل دو عادتیں پیدا کریں یعنی انسان کے یہ دو پر ہیں ایک کا نام صبر ایک کا نام شکر ہے ان دو پروں پر بندہ اپنے زندگی کی پرواز کرتا ہے جب پریشانی مصیبت آئے تو صبر کریں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب نعمت ملے خوشی ملے راحت ملے تو شکر کریں کہ شکر کے ذریعے نعمتوں کو کیت کر لو تو ایک طرف ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جب ان پر مصیبت ہوتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں کچھ خبری ہے صبر والوں کے لئے سبحان اللہ ایک تو یہ ہے دوسرا اللہ ان شکر تم لازی دنکو تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ تم اپنی نعمت اور بڑھائے گا تو اپنی شکر گزاری کی عدد بنائیں اور اپنی صبر کی عدد بنائیں اللہ نے چاہا تو دونوں صورتوں میں نیکیاں ملیں گی زندگی آسان بن لے گی زندگی کا مطلب یہ یا تو زندگی میں آپ کو شکر کا موقع ملتا ہے یا صبر کا موقع ملتا ہے سبحان اللہ اور ایک قول کے مطابق دین سارے کے سارا صبر ہے اللہ بہت عظیم ہے یہ اللہ ہمیں نصیب کرے آمین آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم پاہِ حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنایا رب ہمارے بگڑے ہمارے بگڑے